اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تک گئے آپ لوگ بچوں کی تربیت سے تک گئے پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ بچوں کو کیا سکھانا چاہیے اور کن چیزوں پر یا کس محاذ پر کس کس محاذ پر ہم کو دھیان دینا چاہیے اب ہم دیکھیں گے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں ماں باپ کو خاص کر کے یا جو بھی مربی ہے اس کو کن چیزوں کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے اولاد کی پرورش میں کیا چیزیں ہیں جن کا اس کو خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی چیز یہ کہ بچوں کو جب ہم کچھ سکھائیں تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھیں ایک طرز تعلیم میں یا سکھانے میں آسانی ہونا چاہیے اور دوسری یہ کہ جو کچھ ہم سکھا رہے ہیں اس کو ایسے انداز میں سکھائیں کہ ان کے دل میں رغبت پیدا ہو نفرت نہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تیسیر اور تبشیر ان دون چیزوں کا لحاظ ہم رکھیں آسان کرنا اور رغبت دلانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا و لا تعسروا و بشروا و لا تنفروا آسان کرو مشکل مد بناو رغبت دلاؤ نفرت مد دلاؤ تو جو بھی ایجوکیٹر ہوتا ہے جو بھی معلم اور مربی ہوتا ہے اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کچھ سکھائیں تو ایسا سکھائیں کہ عقل اور جذبات دونوں کی ریایت اس میں ہو بات عقل میں آئیں اور دل میں سمائیں عقل میں بھی آنا چاہیے اس سمجھ میں آرہی بات اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں اس بات کو قبول کر کے اس کے ماننے کا جذبہ بھی پیدا ہو تو بچوں کو اگر ہم نفرت کے ساتھ سکھائیں ڈانٹ کے ساتھ سکھائیں تو ہماری نفرت کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اس علم کے ساتھ بھی نفرت پیدا ہوتی ہے تو بچوں کو سکھائیں گے ان کو آسان کرنا چاہے وہ علیب باتا ہو اب مان لیجی ہم پڑھاتے ہیں کیسے پڑھاتے ہیں بول علیب با باتا اب پڑ اب وہ ڈر رہا ہو غلط پڑھ دیا ایک تھپڑ لگا دیا اس کو پڑھایا تھا ناچھے سے کل بھی پڑھایا تھا پرسوں بھی پڑھایا تھا دھیان نہیں دیتا ہم کو نہیں معلوم ہو دھیان دیا کہ نہیں دیا ہم نے اس کو ایکیوز کیا دھیان نہیں دیا تو جان پوچھ کے تو نہیں کر رہا نا تو ایسا مار کھانے کے لیے جان پوچھ کے کرے گا ہو تو ہم اس کو پٹائے کر دیتے ہیں تو وہ جو انسلٹ اور وہ جو پٹائی کے ساتھ ایڈوکیشن اس کو ملتا ہے تو اس سے وہ چیز اس کے نزدیک مرغوب نہیں ہے اس کو اس چیز سے رغبت نہیں ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے نہیں چاہیے مجھ کو یہ لیکن چونکہ آپ کا ہنڈر اس کے اوپر ہے اس لیے وہ لگا ہوا ہے ورنہ نہیں لگتا تو بچوں کو ایک تو یہ کہ سمجھانے میں آسانی ہو کہ اس کو ایسے انداز میں پڑھایا جائے سکھایا جائے کہ وہ آسان بن جائے اور دوسرا یہ کہ ایسے انداز میں ان کو پڑھایا سکھایا جائے کہ ان کے دلوں میں اس چیز کی اہمیت اور محبت پیدا ہو رغبت پیدا ہو کرنے کو جی کرے اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العلم میں حدیث نمبر اونتر پر اور امام مسلم نے کتاب الجہادی و سیر میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چونتیس پر روایت کیا ہے ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں علمو ویسر و لا تعسر لوگوں کو تعلیم دو سکھاؤ اور آسان بناؤ مشکل مت بناؤ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلِيَسْكُتْ اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ چپ ہو جائے اس حدیث کو امام احمد اور امام البخاری نے العدب المفرد میں روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر چار آزار ستائیس لوگوں کو سکھاؤ اور ان کے لئے آسان بناؤ مشکل مت کرو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چپ ہو جائے آپ دیکھیں جس سیاق میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے پڑھانے والے کو سکھانے والے کو خاص کر کے اگر وہ بچوں کو سکھا رہا ہو تو اس پر یہ حالت تاریخ ہوتی ہے کہ یہ پڑھا رہا ہے محنت کر رہا ہے اور اس کو نہیں آ رہا کوئی بچہ جلدی سیکھ لیتا ہے کوئی جلدی نہیں سیکھتا تو اب جب اس کو نہیں آتا تو اس کو کیا آتا غصہ اور یہ غصے میں آکے پچھلی محنت کو زائے کر دیتا نالا ایک کہیں ایسے ہی بے وقوف ہے تو تجھ کو پڑھا کہ فائدہ نہیں ہے ایسے جملے کچھ بول دیتا جس سے پورا اس کا موٹیویشن ختم ہو کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا اس کے جذبات پورے دفن ہو جاتے ہیں کچھ سیکھنے کے اور اس کا اپنے بارے میں اس کی رائے بگڑ جاتی ہے کہ ابو میرے بارے میں اممہ میرے بارے میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بچے کے لیے کہ آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے پہلی عدالت میں اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہو رہا ہے آپ کو ایسا کچھ نہیں بولنا چاہیے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے ہوپلس ہو جائے میں نہیں سیکھ سکتا تو آپ اس کو کچھ بھی سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں چاہے وہ وضوح ہو چاہے وہ علی باتا ہو چاہے وہ اتحیات ہو یا کچھ بھی ہو آپ اس پہ محنت کرو لیکن آپ غصہ مت ہو اس کو نہیں آرہا آپ غصہ مت ہو غصہ نہیں ہونا اور اگر آ جائے غصہ کہ کتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا اس کے تو اس وقت میں آدمی کیا کرے چپ ہو جائے کیوں اس لیے کہ غصے کی حالت میں ایسا کچھ بولے گا جس سے جو ڈیمج ہوگا اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی غصے میں بولی بھی بات کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے واپس آپ ریوائنڈ کر سکتے آپ اپنا آڈیو واتس اپ کا ریوائنڈ کر سکتے لیکن جو بول دیا اور وہ سن لیا اس کو ریوائنڈ کر سکتے آپ نہیں واتس اپ میں بھی کچھ دیر کے بعد میسے ڈیلیٹ اپنا ہوتا اس کا نہیں ہوتا اس کے پاس چلا گیا ہو پوچھتا ہو اپنا میسے ڈیلیٹ کرنا ہے کہ اس کا تو غصے میں آکے ایسی بات کچھ نہ کہیں تو ایک نمبر ایک بچے کو اس کی تعلیم و تربیت میں آپ اس کو رغبت دلا ہے آؤ اب ایک واقعہ میں سنانے والا ہوں جس میں بہت بڑی بات ہے اور اس میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اگر تم لوگ صحیح جواب دوگے تم کوئی نام ملے گا اب بچے کیسا ہوں گے دوڑ کے آئیں گے سب چھوڑ کے آئیں گے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیونکہ اس کے بعد اینا ملنے والا ہے اور ایک ایسی واقعہ ہے کیوریوسٹی آپ نے ان کے اندر تجسس پیدا کیا اور پھر آپ سکھا رہے تو اس طرح سے آپ ان کو ترغیب دیں نفرت نہیں دلائے ان کو اگر آج نہیں آئے نا تو یاد رکھنا ایسی پٹائے کروں گا کہ تم لوگ نانی آدھا جائے گی تم کو تو اب اس کو ایسی طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں نیگٹیو بات کے ذریعے سے ہم اس کو پوزیٹیو چیز سکھانا چاہ رہے ہیں اس کو صبر کی حدیث پڑھا رہے ہیں اور وہ صبر کی حدیث اس کو یاد نہیں ہو رہے یہ تو اس کو مار مار کے بتا رہے ہیں اس کو وہ بول رہے ہیں کون سا صبر ہے وی آپ کو صبر نہیں ہو رہا ہے اور آپ مجھ کو صبر ان اللہمہ صابرین پڑھا رہے ہیں اس کو یاد نہیں ہو رہا اور وہ بول رہا سچی اللہ میری ساتھی ان کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم علم سکھاتے وقت میں ایک تو مشکل کریں اور دوسرے اس کی نفرت دلائے نہیں نمبر دو بچوں کے سامنے ہمارا قول و عمل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے ہم ایک بات بولتے ہوں اور ایک کرتے ہوں ہم وعدہ کرتے ہوں بچوں کو بولتے ہوں سچ بولنا اور ہم جھوٹ بولیں ہم ان کو غصہ کنٹرول کرنا بتا رہے ہیں اور ہم کو غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہم ان کو زبان صحیح استعمال کرنا بول رہے ہیں اور ہم گالی دیتے غصے میں آگئے تو ہم ماں باپ کا عدب کرنا بولتے ہیں اور ہم اپنے ماں باپ کا عدب نہ کرتے ہوں ہم ان کو نمازوں کے احتمام کی بات کریں لیکن ہماری فجر کی نماز نہیں ہوتی چاروں میں پابند ہیں لیکن پانچویں نماز اس میں ہم کو تائی کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو بچہ ہماری بات کو نہیں ہماری ذات کو دیکھتا ہے اور ہمارے قول اور عمل میں جس قدر تضاد کانٹرڈکشن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے ہمارا دب دبا اس سے کم ہوتا چلا جاتا ہے ایک پاور ہے ڈنڈے کا جس سے بچے ڈرتے ہیں لیکن یہ کمزور پاور ہے یہ پنشمنٹ کا پاور ہے وہ کوئی پاور نہیں ہے دوسرا پاور ہوتا ہے شخصیت کا دباؤ کہ بغیر ڈنڈے کے اس کا روب گھر میں ہے اور روب کیسا پیدا ہوتا اور روب پیدا ہوتا ہے انسان کے اپنے پرنسپلز کے مطابق جینے سے اور وہ بڑا پاور ہے ڈنڈے والے پاور میں احترام نہیں ہوتا ہے وہ مار کھاتا ہے ڈرتا ہے بات مانتا ہے لیکن دل میں اس کے بغاوت ہوتی ہے بڑا ہونے دو دیکھتا میں اس کے اندر رہتا تو وہ ڈنڈے سے ڈر رہا ہے آپ سے نہیں لیکن آپ کا عدب آپ کا احترام اور آپ کا خوف یہ جمع ہونا بڑی چیز ہے کہ اس کو ایسا لگے کہ نہیں مجھ کو ایسا غلط نہیں کرنا چاہیے کہ میں اببہ کی نگاہ سے گر جاؤں گا میں ماں کی نگاہ سے گر جاؤں گا ماں پابند ہے شفقت ہے محبت ہے سب ہے لیکن باوصول ہے باپ باوصول ہے جو بات مجھ کو بول رہے ہیں وہ بچہ پہلے ڈھونڈتا ہے ان کی زندگی میں کہیں ہیں کہ اس کا کچھ فالٹ اگر فالٹ ہو تو اس کی بات میں دم نہیں رہتا وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا لیکن اگر وہ سننے کے بعد میں وہ حکم سن رہا ہے کوئی با ایسا نہیں کرنا اور وہ دیکھتا ہے کہ اببو بھی ایسا نہیں کرتے تو اس بات کی اہمیت اس کی نگاہ میں ہوتی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم سکھا رہے ہیں بچے کے دل میں اس کی تعظیم ہو تو بھی ہماری زندگی میں بھی اس کی تعظیم ہونا چاہیے ہم بھی اس پر عمل کرنے والے ہونا چاہیے تو ہماری بات کا وزن ہماری زندگی میں عمل سے پیدا ہوتا ہے جتنا ہماری زندگی میں بے عملی ہوگی اتنا ہماری بات کا وزن گھٹا چلا جاتا ہے اور اس کا اثر بھی نہیں ہوتا لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بغیر ڈنڈے کے بچے ہم سے ڈریں اور اس ڈر میں نفرت نہ ہو بلکہ محبت اور عدب ہو تعظیم ہو تو ہماری شخصیت تو ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم پرفیکٹ نہیں ہیں ہم فالٹی ہیں ٹھیک ہے ہم کو معلوم ہیں اسی لئے استغفار کرتے ہیں ہم لوگ بار بار اللہ سے ہم سے کوتائیاں ہوتی ہیں لیکن بچوں کو یہ معلوم ہو اب وہ پرفیکٹ نہیں ہیں امہ پرفیکٹ نہیں ہیں لیکن اپنی طاقت کے بقدر کوشش کرتے ہیں دین پر چلنے کی اس میں کوتائی نہیں کرتے ہیں کوشش میں کوتائی نہیں کرتے ہیں پرفیکٹ نہیں ہیں لیکن کوشش میں کوتائی جتنا ہو سکتا ہے اتنا دین پر عمل کرتے ہیں اور اگر کوتائی ہو جائے تو اس کی بھرپائی کرتے ہیں ان کے نزدیک دین کی عظمت ہے ان کے نزدیک ان کے اسکولوں کی عظمت ہے یہ نہیں کہ منمانے طور پر کبھی فائدے کے لئے قائدہ توڑ دیا نہیں کرتے ایسا کبھی ایک قانون بنایا کبھی دوسرا دوسروں کے لئے قانون ہمارے لئے قانون ایسا نہیں ہے ان کی نزدیک ہر چیز کی اہمیت ہے اصولوں پر چلتے ہیں لوگ اس سے کیا ہوگا بچے کی زندگی میں احترام ماں باپ کائے گا یاد رکھئے میری بات کو بچہ ماں باپ کی بات کا احترام اور ماں باپ کا احترام چھوڑتا ہے اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو اصول بات اور عمل قول و عمل میں تضاد دیکھتا ہے بولتے ایک اور کرتے کچھ اس سے عزت کم ہو جاتی اور پھر اس کی زندگی میں اس کا اظہار بھی آتا ہے وہ پلٹا کے بولنا بھی شروع کرتا ہے ہم کو سکھاتے پہلے خود صدروں ایسا بول بھی دیتا کبھی آپ خود کرتے ہیں کہ ہم کو بولتے ہیں تو یہ جو چیز پیدا ہوتی ہے بغاوت بغاوت کا بیج کیا ہوتا ہے ماں باپ کے قول و عمل میں تضاد تو اس کے لئے اور بچے بولتے نہیں کا مطلب سمجھتے نہیں اسے نہیں ہے بہت ساری باتیں وہ ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں لیکن ان کو سمجھتا ہے کہ ہمارے ہم کوتاہیہ ہو رہی ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ البقرہ آیت نمبر چوالیس اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اس بھلائی پر عمل خود نہیں کرتے جبکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہو کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ تم عقل والے نہیں ہوں عقل نہیں تم کو معلومی ہوا کہ قول و عمل میں کانٹرڈکشن ہونا قول و عمل کا تضاد ہونا انسان کے کم عقل ہونے کی علامت ہے واقعی عقل مند آدمی وہ ہیں جس کی زندگی میں قول اور عمل میں تضاد نہ ہو اس کے اندر ایک دم ایک لکیر پر ہوں دونوں ایک ساتھ ہم آہنگ ہو اس کو کہ قول و عمل اس کا بالکل ایک ساتھ ہے جو بولتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ عقل مند آدمی وہ ہے تو اس کی بات کی اہمیت بھی گھر میں ہوتی ہے جب آپ کچھ بولیں گے بچہ دھیان سے سنے گا کیوں یہ ایسی شخصیت سے آ رہا ہے جو بولتا ہے کرتا ہے وہ نہ دیکھے گا بولو بھاشن ہوا قتم جاؤ میں ابھی سونا ہے مجھ کو ایسا ہوتا ہے زبان سے نہیں بولے گا اس کا چال ڈھال بتاتا ہے جاؤ کہ میں ابھی آپ پورا بھاشن دینے کے بعد کیا ہوتا دیکھا ایسا کرنا ایسا کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بولیں سنتا ہو سنتا 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 جاؤ میں ابھی ایسا کرے گا مطلب وہ آپ کو خاموش آپ بولے بہت بڑا ہوا کیا تو ابھی کیا بولا میں ایسا کرے گا تو وہ آپ کے بتاتا ہے اپنے باڈی لینگویج سے بتاتا ہے کہ آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں میرے پاس نہیں ہونا ایسا ماں باپ شکایت کرتے ہیں نہیں مانتا دیکھو اس کو کتب ہی سمجھائے تو سنتا نہیں ہے کیوں نہیں سنتا اس لئے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا آپ کی بات نہیں اس کے کان چھوٹے ہیں آنکھیں بڑی ہیں کان یہاں آئے آنکھیں یہاں دیکھ رہا آپ کو آپ بولتے کم کرتے زیادہ تو آپ کا دیکھ رہا ہے وہ زندگی نہیں مانتا آپ کی بات تو یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کے سامنے قول و عمل کا تضاد نہیں ہونا ٹھیک ہے ہمارے اندر کمیاں ہیں لیکن ان کے سامنے وہ چیز نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں مان دیجئے آدمی سگرٹ پیتا ہے غلط ہے وہ نہیں پینا چاہیے پینے والا برا ہے اس سے برا وہ ہے جو بچے کے سامنے پیتا اس سے برا وہ ہے جو اولاد کے سامنے پیتا اور پھر اس کو دیکھا کسی دن میں بیٹھ کے باتروم میں پی رہا دعا دعا کیوں آ رہا ہے اب اس کو اتنا عقل نہیں ہے کہ گل کام چھپانا کیسا ابھی وہ نیا نیا ہے پرو نہیں بنا پیو پرو نہیں بنا اس کو غلطی چھپانے نہیں آتی ہے سگرٹ پی کیا ہے لیکن باپ کے سامنے آ کے بعد ادھرہ سن جارا تو بولا کیا غابل کے پورا وہ دیکھیں یہ تیری بدبو کہاں سے آ رہی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کرتا سگرٹ پیتا ہے تو دھولائی کر دیا اس کی غلط بات ہے اس سے نقصان ہوتا اہل کے پھر اس کو لے کے بیٹھتا پورا اس سگرٹ کا بتا تو دیکھیں یہ ویڈیو دیکھ ویڈ سگرٹ کے کتنے نقصان آپ دیں اور وہ دیکھتا آپ خود تو پیتے ہیں وہ خود بھی پیتے آپ تو اب اس کو آپ کے سرمن کا آپ کی تقریر کا فائدہ کچھ ہونے والا نہیں کیوں اس لئے کہ آپ کی زندگی آپ کی تقریر سے ہائٹ میں زیادہ ہے تو اس کے پیچھے آپ کی بات چھپی ہوئی اور اس کے پہلے آپ کا عمل ہے تو آپ کی بات دکری نہیں اس کو پیچھے چھپی ہوئی آپ کا عمل دیکھ رہا اس کو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے تو بچے کے سامنے غلط زندگی تو اور بھی بری ہے اگرچہ پیچھے چھپ کے گناہ کرنا غلطیاں کرنا یہ بھی برا ہے آدمی کو چاہیے کہ اس کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہو کیونکہ بات کا اثر ہوتا ہے نمبر تین بچوں کے ساتھ رحم اور نرمی کا سلوک کرنا ان پہ حکمرانی نہیں کرنا حکمرانی کرنے سے بھی ان میں بغاعت پیدا ہوتی اور اگر حکمرانی بیجا ہو تو بچہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہے باہر ہی گھر کے قریب ہی گراؤنڈ ہے اس کی سارے دوست بول رہے کھیلنے کو آن اور آپ کو بدلہ لینا ہے اس سے کیونکہ آپ نے کوئی کام اس کو بولا تھا اس نے سستی کیا اس میں تو آپ کیا بول رہے ہیں اب میں باہر جاؤں کہاں جا رہا ہے کھیلنے کے لئے دوست لوگ بولا رہے ہیں فوٹبال بیٹ اب وہ جاتا نا میں کھیلنے کے لئے سب بولا رہے ہیں دیکھئے رکھے ہوئے ہیں میرے لئے چپ چاپ بیٹ نہیں جائے گا بار کہیں بھی بدتمیز کہیں گا بٹھا دیا اس کو وہ باغی بنتا ہے کوئی ریزن نہیں ہے اگر فلم دیکھنے جا رہا ہے بول رہا ہے میرے دوست لوگ بول رہے ہیں فلم دیکھنے کے لئے آئے گا کہ جاؤں کیا میں بیٹے فلم نہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ نہیں جانا ہی سب چیزیں اپنی کام نہیں ہیں بے ہائے کی چیزیں ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں فلم بولنے کی حمد ہونا چاہیے یہ اتنی حمد دیرنگ ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں دیکھنا اٹھ کے کیا بول رہے سوچ سمجھ کے بول آپ کیا سمجھتے ہیں میوزک چل رہی تھی آپ کی اس میں نام بتاؤ کہ کونسی فلم تھی آپ کے پاس ہونا چاہیے میں مجھ کو دیکھا کبھی تو انہیں فلم دیکھتے ہو میں نہیں دیکھتا ہوں نہیں دیکھنا چاہیے امہ دیکھتی ہے تیری نہیں دیکھتی ہے تو اتنی دیرنگ ہمارے اندر ہونا چاہیے تو اب روکا نہیں جا سکتے ختم اس میں کوئی کامپرمائز نہیں ہے تو دوسرے کام کے لئے جاں جا سکتا ہے کھیلنے کے لئے جا رہا ہے فلم نہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے لیکن کھیلنے کے لئے جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے دوست اچھے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے ہمارے اندر کا شیطان جاگتا ہے کہ میں باس ہوں ہوں اس دو باس گھر میں باس میں ہوں تو جو چاہے کرے گا کیا نہیں میں اب رکھ کے دکھاؤں گا تجھ کو میری چلتی ہے ایسی حکمرانی کرنا ٹھیک نہیں ہے ان کی جسٹیفائیڈ چیزیں ماننی ہیں اور ان سے ڈیلنگز جو کریں ہم شفقت والی ہو ہر چیز میں ڈانٹنا کہ بچہ اگر آئے سامنے کیا ہے کیوں آپ کیا بات ہے نہیں بول سکتا لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ پاور کی وجہ سے کیونکہ خرچہ میں کر رہا ہوں گھر میرا ہے مالک میں ہوں گھر کا اور بیوی بھی ڈرتی ہے مجھ سے تو کیوں نہیں ڈرے گا تو یہ جو منٹالیٹی ہماری ہوتی ہے بہت بڑا ہو رہا ہے تو ابھی ہے تو میں تجھ کو نیچے ہی رکھوں گا دبا کے انگوٹھے کے نیچے تو کبھی کبھی بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو ایک کمپیٹیشن شروع ہوتا ہے باپ میں اور پیٹے میں Who is the boss Who is the owner of this house اس گھر کا مالک کون ہے تو کیا میں تو بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو بعض وقت اس طرح کا کمپیٹیشن شروع ہوتا ہے بلکہ کبھی تو تو بیوی سے بھی کمپیٹیشن شروع کر دیتا ہو کہ ماں کیا کرتی بچہ ذرا بڑا ہونے لگا پڑھنے لکھنے لگا ذرا کولیج جا رہا ابھی ٹیفن باندھے گی اس کی پہلی فکر کرے گی یہ تو ریگلر ہے باپ لیکن بچے کے لیے تھوڑے ارمان سے کرنا شروع کرتی اس کے اندر جلیسی پیدا ہو اس پہ زیادہ دھیان دیری میرے اوپر دھیان نہیں ہے کیا یہ کپڑے ایسے لیتے گیا یہ کھانا میرا ایسا ہے کیا روٹی دے کوئی ایسی تو ایسا کرنا شروع کرتا ہے نوٹی بوائی اس کا بچپن جاگہ آتا جو حسد کی جو چیزیں وہ جاگہ آتا اب وہ کیا کرتا ہے بیوی کو تو ڈاٹتا ہی ڈاٹتا ہے اور اس کو زلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی طرح سے اس کو بریک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہوگا ہوئی جو میں بولوں گا اس سے اس کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے اور ڈسپلن کا مطلب ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے کہ کسی میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے اس کو ہمیشہ بیزت کرنا اور ڈانٹنا یہ ضروری نہیں ہے آپ نرمی سے بات کرو ہمیشہ کارپٹ رول محبت شفقت اس میں کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو ڈانٹنا پڑے گا اور ڈانٹنے بھی بھی آپ کیسا ڈانٹو گے اس کو ایک دم زلیل کر کے نہیں بلکہ آپ غلط بات پہ ہو لوگ یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ مجھ کو بلکل پسند نہیں ہے تو نے یہ کیا سائی نہیں کیا ڈانٹ سکتے آپ ڈانٹنا غلط نہیں ہے بلکل نہیں ڈانٹنا غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں بیوی کو ڈانٹیں بچوں کو ڈانٹیں آپ کخ کخ معلوم نہیں ہم صدقی کی خجور نہیں کھاتے صدقہ حمالی حرام ہے آپ بولیں ایسا تو وہ ہونا چاہیے لیکن ڈانٹ میں نفرت نہیں ہونا چاہیے ڈانٹ میں نفرت نہیں ہونا چاہیے ڈانٹ میں غصہ ہونا چاہیے لیکن کنٹرولڈ ہونا چاہیے ہوا تو بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے لیکن اس میں بچے کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کیوں پیدا ہوا میرے گھر میں نہیں بولنا ایسا اس کو نہیں پیدا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا ایسا نہیں بولنا اس کو تو نفرت کا اظہار نہیں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مَا لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا خالق اس پہ رحم نہیں کرے گا جو اپنوں پہ رحم نہیں کر رہا پرائوں پہ کیا کرے گا اپنی اولاد پہ رحم نہیں ہے تو رحم کا سلوک بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے بے وجہ کی حکمرانی نہیں جیسے یہ کچھ کام کر رہا ہے آفیس کا کام کر رہا ہے گھر میں بیٹھا آیا مان لیجئے کچھ بیٹھا ہوا ہے ٹینشن میں ہے اوکے آفیس کے بارے میں سوچ رہا ہے گھر کے بارے میں سوچ رہا ہے کچھ اور مسئلہ ہے بیٹھا ہوا ہے یا کچھ کام کر رہا ہے بچہ آیا اس کے پاس جھڑک دیا اس کو ابو یہ کیسا لکتے ذرا بتائیے نہ بات میں بتاتا ہوں ابھی نہیں کام میں ہو تھوڑا ابھی متا میرے پاس ابو بتاؤنا بچہ بچہ ہے اس کو کیا معلوم ہے بولا تجھ کو میں مار دیا اس کو بچے پہ کیا اثر پڑے گا باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے میں انوانٹڈ ہوں میری ضرورت نہیں ہے گھر کے اندر نہیں کرنا ایسا آپ دو منٹ لگتے آپ کو دو منٹ کے کام کے لئے آپ نے کیا کر دیا آپ نے دو سال کی محنت ضائع کر دی مہینے بھر کی محنت ضائع کر دی اس کے دل میں آپ کے لئے نفرت پیدا ہوگی یہ اپنے بارے میں انفیریارٹی کامپلیکس پیدا ہو جائے گا آپ اپنا کام چھوڑو ٹھیک ہے اپنے ایموشن ساپ رکھو آپ کا باس آ جائے گا آپ کے مہمان آ جائیں گے آپ کا دوست آ جائے گا آپ کے لئے خوشگوار نہیں بن سکتے اپنی اولاد کیلئے کیوں نہیں آپ دوست کیلئے نہیں بن سکتے اچانک کوئی دوست آ گیا مالدار دوست آپ کیسے ہرے کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں اٹینشن کیا ہو گیا ابھی اس کو آپ نے کیا کر دیا آرکائب کر دیا ایک دم آپ الگ سے لگ دیا اس کو سب کچھ تھا ہوا لیکن آپ نے فوراں ایڈجسٹ کیا اپنی اولاد کیلئے آپ نہیں کر سکتے بتاؤ کیا بیڑا ایسا لکھتے ہیں ماشاءاللہ تو لکھائے بہت اچھا لکھا چوما اس کو پیار کیا جا بیڑا میں ابھی تھوڑا کام کر رہا ہوں ابھی ڈسٹرم نہیں کرنا ٹھیک جاؤ گیا ہو سنا ہو میری بات سنے گا نا ہاں گیا نہیں آئے گا ہو اس کو بھی اتنا وہ رسپیکٹ کرتا ہے اس کو بولنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے تو مللہ ایرحم لائیرحم جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پہ رحم کرے ہم سب پاپی ہیں اس کے باوجود بھی اور ہم اپنی اولاد کو جس کا کوئی گناہ نہیں اس پہ رحم نہیں کرتے اس لئے بات سلف بچے کو تعلیم دیتے وقت مارنے پہ ڈانٹے تھے کہ قرآن کسی کو پڑھا رہے ہیں اور وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے کوشش نہیں کر رہا ایسا نہیں نہیں آ رہا اس کو پڑھنے نہیں آ رہا غلطی کر رہا زبان پلٹ رہی نہیں اس کی اس کو مار مار کے پڑھا رہا ہے پڑ 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 تو وہ پسند نہیں کرتے تھے اس کو ایسے کو مارتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ایسے کو سزا دیتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے بچے کے ساتھ میں رحم کا سلوک ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو خاری مسلم کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں المؤمن مؤلف وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفُ وَلَا يُعْلَفُ مومن الفتوالہ ہوتا ہے مؤلف ایسا جس سے لوگ محبت کرے ہیں مومن ایسا ہوتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے احسان کی وجہ سے اس کی دینداری کی وجہ سے اس میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ خود کسی سے محبت کریں الفت رکھے نہ کوئی اس سے الفت رکھے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو ببول کا پیڑ ہو جو بھی اس کے قریب آیا اس کو کانٹے چپتے ہیں کوئی قریب نہیں آتا اس سے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ آدمی گھر میں آیا بیوی جو ہے فٹ سے پلو لے لی کچن میں گئی اور لگ گئی کام میں اور بچے جو ہے بلکل سیدھا دوپک کے نوٹ بکس اپنے بکس لے کے بیڑھ گئے اور بلی بھی گھر میں جو تھی وہ سیدھا پلنگ کے نیچے چلے گئے دم دبا کے جلاد آیا گھر کے اندر مابد اولت حاضر ہیں آ گئے ہیں تشریف لائے ہیں چلو سب اپنے کام پہ لگو اور ابھی ان کو چھڑو مت کیونکہ ان کا انٹری کے بعد کے پندرہ منٹ بڑے بھیانک رہتے ہیں باہر کے پورے آگ کے گولے شولے سب لے کے گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو کہا کہ مومن ایسا ہوتا ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو انہیں خود دوسروں سے محبت کرے ہر ایک کو ہیٹ کرتا ہو دنیا میں ایک انسان اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ ایسا کرو اس کے ساتھ کوئی کچھ کام کر نہیں ہے تم لوگ بھی کچھ کام کر نہیں ہے بھول جائیں گے میرے کو بڑاپے میں کیوں کون بھولاں تیرے کو تو ایسا کرے گا تو بھول جائیں گے نہیں کل نہیں آج ہی بھول جائیں گے اور تیرا بتسلوک ہی کبھی نہیں بھولیں گے بچے بھولیں گے نہیں بھولیں گے سب یاد رکھیں گے درو من تم جو بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سب یاد رکھیں گے یاد دلائیں گے تم کو ایسا بھی ہوتا کبھی بچے بعد میاد دلاتے معلوم ہے تم کیا کرتے تھے بتاؤں پورا بولتا ہے بچہ اس میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ خود دوسروں سے محبت کریں اور نہ دوسرے اس سے الفت کا مطلب ہوتا ہے اٹیچ ہونا اسی پر سے تعلیف کمبائن کرنا جوڑنا تو مومن ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے جڑا رہتا ہے لوگ اس سے قریب آتے ہیں اس سے اٹیچ ہوتے ہیں ہمارے بچے ہمارے سے ڈیٹیشٹ نہیں ہونا چاہیے اپنی روم میں ہیں وہ آتا ہی نہیں کھانے پر بلائے تو بلتا ہے میرے روم میں بھیج دوں میں وہی کھا لوں گا کیوں بیٹھے تو پوچھنا شروع کرتے ہیں کیا چل رہا سکول میں کالج میں کیا چل رہا کیا کرتا جا گے گھومتے پھر دے مت رہے ایسے ہی بڑھا ہی کر پیسے بہت خرچہ کر رہا تیرے اوپر شروع ہوا ان کا لیکچرہ بھی ہمارے زمانے میں دیکھ ہم کیسا کرتے تھے ارے تو بہت بڑا لنبا لکچر ہم لوگ ایسا پڑتے تھے بغیر چپل کے جاتے تھے جوتے دیکھ تیرے بیس ہزار دس ہزار کی جوتے پہنتا کما معلوم پڑے گا کھانا کھا رہا لگ سے اتر رہا نہیں کھا کھا آج مل رہا مر گیا تو وہ بھی نہیں ملے گا تو مرو تو صحیح ہوتے ہیں بھوگا رہوں گا لیکن تمہارا نہیں کھا ہوں تو اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود محبت کرے نہ دوسروں سے دوسرے اس سے محبت کریں امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے اسی طرح سے بچوں کی جائے ذریعات اور حاجات کی فراہم نہیں ایڈوکیشن ہے اس کو فراہم کیجئے پینسل سے لے کے نوٹ بک سے لے کے ایڈوکیشن کی فی سے لے کے یونیفارم سے لے کے اور اس کی جتنی ضروریات ہیں اس کو دینا چاہیے کھانا پینا ہے اس کی دوائیاں ہیں بچہ بیمار پڑھا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہا بیو اور تو لے جاؤ آپ لے جاؤ یہ لڑ رہے ہیں اور یہ بچہ بیمار سے کرا بیمار ہو اور میرین کو کچھ بھی فکر نہیں اس کو یاد رہتا ہے آپ دیکھیں بچہ یاد نہیں رکھے گا نہیں ہوتا اس پر جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں چائل سائیکالوجی یا جو بھی جس پہ کتابیں لکھی انہوں نے وہ بولتا ہے کہ ہم جس چیز سے بھی گزرتے ہیں وہ ہماری میمری میں ریکارڈڈ ہو جاتی ہے ایک کانشس مائنڈ ہوتا ہے دوسرا سب کانشس مائنڈ ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو اچھا برا ہو وہ ہمارے سب کانشس مائنڈ میں جا کے بیٹ جاتا ہے جیسے برتن میں پانی ہے آپ کچھ ڈال دیجئے تو نیچے جا کے وہ چیز بیٹ جاتی ہے اوپر سے بعض اوقات وہ دیکھتا نہیں لیکن نیچے رہتا ہے وہ آئیس برگ کی طرح ہوتا ہے وہ کہ اس کا ٹپ اوپر ہوتا ہے لیکن پورا نیچے پہاڑ ہوتا ہے اتنی میمری ہماری اندر ہوتی ہے اور وہ جو اس وقت میں جو فیلنگز کریٹ ہوئی تھی اس ایموشن جو اس وقت میں کریٹ ہوا تھا جو وہ ہمارے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ ایموشن اس میمری کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز جب ہوتی ہے تو وہ ایموشن واپس باہر آ جاتا ہے اس لئے آدمی جب روتا ہے تو پچھلی پورے دکھ یاد کر کے روتا ہے کیونکہ ایک دکھ سے سارے دکھ اس کو ایسے جیتے بار ہوا تھا اس کے ساتھ میرے کو چھوڑ دیئے میرا ساتھ سب نے اس کو سب یاد آتا جب بی بی میں کے چلیئے گئے گھسہ ہوگی سب یاد آتا بچپن میں اس کو چھوڑ دیئے جا تو ایسے کر کے دوستوں نے چھوڑ دیئے فلاں نے چھوڑ دیئے سب یاد آتا اس کو تو ایموشنز میموریز کو ٹرگر کرتے ہیں اور میموریز ایموشنز کو ٹرگر کرتے ہیں یہ فیکٹ ہے جو ایکسپرٹس نے تحقیق سے معلوم کیے تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے ہر چیز جو اس کے آنکھوں سے کانوں سے جا رہی ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے پلس اس کا ریسپونس بھی ریکارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹاگ کے طور پر جڑا رہتا ہے وہ جیسے وہ میموری ٹرگر ہوتی ہے وہ ایموشن واپس آ جاتا ہے اس لئے بعض وقت آپ جب مسجد میں جاتے ہیں ایک خاص اتر جو بہت دنوں کے بعد آپ کو سونگنے ملا بچپن یاد آ جاتا آپ کو وہ مسجد یاد آ جاتی جس میں آپ کو بار بار وہ چاچا ایک لگا کے آتے تھے اتر اور آپ کو وہ اتر کی خوشبو بچپن کی یاد آ جاتی ہے تو میموریز کے ساتھ ایموشنز ٹرگر ہوتے ہیں تو آپ کے بچے میں جو جو وہ دیکھ رہا ہے جو وہ بول رہے ہیں آپ اس کو جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے ایوری تنگ اس بینگ ریکارڈڈ ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ریسپونس بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں ایک کتاب ہے اس بارے میں ایم اوکے یور اوکے ٹومس ہیریس کی اس نے پورا اس میں لکھا ہے کہ کیسے اس میں ساری چیزیں بچوں کے میموری میں ریکارڈ دیئے تو یہ بہت سوچنے کی چیز ہے کہ ہمارا بچہ سب ریکارڈ رہے ہمارا ہو پورا سب ریکارڈ کر رہا ہو اور اس کی زندگی بنیں گے اب بگڑی گی ان ریکارڈنگز کی وجہ سے کیوں اس کو غلط ریکارڈنگ دینا ہم لوگ لہٰذا یاد رکھیں اس کو تو بچوں کی جائے ذریعات پوری کرنا زبردستی اس کو ترسانا نہیں بچے کا جی کر رہا ہے آئس کریم کھانے کے لئے اب بے وجہ اس کو ترسانا رہے کل لاؤں گا یاد سے بولے بلائے کل نہیں ٹھیک ہے آج تھوڑا بیزی تھا کل لاؤں گا میں آج نہیں ٹھیک ہے بولے نا کل لاؤں گا سبر ہے کہ نہیں کہ مر جا رہا ہے آئس کریم کھانا کھانا کھاس ہو جا چپ چپ ہماری یہ بکیبلری ہے ہماری اور کچھ نہیں ہے آپ بے وجہ نہیں ہنسرے آپ عام طور سے ہم نے یا تو ہمارے ساتھ ہوا ہے یا تو ہم نے کیا یا تو کسی کو ہم نے دیکھا ہے یہ کرتے میں اب وہ بچہ بولے گا ٹھیک ہے کسی طرح سے ماغ پہتے ہیں دیکھ وہ بولتے کرتے نہیں پھر آگرے دن پھر آکے بولے گا اس کو تھوڑا سا پوسیبیلٹی اس کو پرابیلٹی رہے گی کہ وہ ہی بولنے والے اس سے بولے گا اب آج کہ نہیں تو آپ ڈانٹ دیتے اس کو نہیں کرتے ہیں تو بے وجہ آپ کیوں ترسار ہیں نہیں کھائے گا تو آئس کریم آج کی بات ایک ہفتے تک آئس کریم بن جب سے دیکھا آئس کریم آئس کریم آئس کریم کھانا نہیں کہ گھر میں اب ایسا کر دیا اس کو بے وجہ کوئی ضرورت نہیں تھی سردی کا موسم بھی نہیں اس کو زکام بھی نہیں ہوتا اور آئس کریم خراب بھی نہیں مانگ رہا ہو تو بچے کی جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا کریں کرافٹ کے لیے وہ کچھ مانگ رہا اس کا شوق ہے کچھ بنانا چاہتا ہے گھر اور بنانے کے لیے مانگ رہا ہے آپ سے پیپر چاہیے مجھ کو چپچا پڑھائی کرو یہ سب فالتو کام نہیں کرنا ہے بے وجہ اس کو ترسانہ ایسی چیزوں کے لیے جو حرام نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی مہنگی چیز مانگ رہا آئی فون چاہیے مجھ کو بول رہا ہے خاموشی سے اس کو سمجھایا جا اچھے سے کہ نہیں یہ نہیں جب تم بڑے ہو گئے تب لینا ایک اپنے لی لینا ایک میرے لینا ہمارے گھر میں یہ رول ہے بچے ہمارے گھر میں میں بولتا ہوں بچے موبائل تو بچے بولتے ہیں سب ٹنگو مینگو چنگو سب بولتے ہیں بچوں کے لیے نہیں ہیں ان کو جملہ یاد کرا کے رکھا ہے موبائل بولے تو بولتے ہیں بچوں میرے نواسے اگر سارے لوگ بولتے ہیں بچوں کے لیے نہیں ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی ہم یہی بولتے ہیں کہ جب کمائیں گے تب لینا فون موبائل فون نہیں ہے کسی کے پاس جب کمائیں گے لینا ایک بات یاد رکھو ایک اپنے لینے نہ ایک میرے لینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرئی اثمن اَن يُضَيْعَ مَن يَقُوت آدمی کے گناہگار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی غزا جن کا کھانا پینا اور ذریعات اس کی ذمہ تھی اسے وضائے کر دے اس ذمہ داری کو وضائے کرے ان کی ضرورت کی چیز ان کو نہیں دے تو بچوں کو بے وجہ ان کی ذریعات میں ترسانہ نہیں چاہیے بلکہ دینا چاہیے کبھی کبھی نئی بھی دینا چاہیے لیکن ان نہ دینا بدلے کیلئے نہ ہو انتقام کیلئے نہ ہو بلکہ ان نہ دینا ان کو صبر کی عادت ڈالنے کیلئے ہو اور بتا کے ہو کہ جیسے بچے کو بولا جائے بیٹھے دیکھو پچھلی مرتبہ تم نے مانگا تھا میں نے دیا تھا نا اس مرتبہ ایک کام کریں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا تم بھی نہیں کھائیں گے اور ہم صبر کریں گے صبر کر سکتے صبر کرنا کیوں ضروری ہے بغیر صبر کے کامیاب زندگی میں کبھی زندگی میں نہیں بھی ملتا نا تو اس وقت میں بہت غصہ آتا بہت دکھ ہوتا تو اگر آج سے اس کی تم عادت نہیں ڈالو گے تو مشکل پڑے گا تو میرے ساتھ صبر کر سکتے میں بھی نہیں کھاؤں گا اور تم بھی نہیں کھاؤں گے چلے گا ہاں اس سے اس سے یعنی اجازت لینا اس کو تیار کرنا منٹلی اور بتانا کہ اس مرتبہ یہ نہیں ملے گا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی تحقیق ہے کہ جن بچوں کو جو مانگی وہ ملتا چاہتا ہے وہ بچے بعد کی زندگی میں کرمینل بنتے ہیں کیونکہ ان کو صبر کرنے کی عادت نہیں ہے نہیں ملے گا تو وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں اس کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ڈرگ ایڈک کی جیسے ہو جاتے ہیں تو بچوں کو محرومی کی بھی عادت ہونا چاہیے لیکن ظلمن نہیں ان کا اپنی چوئیس ہو جیسے بچہ کچھ مانگ رہا ہے آپ سے چوکلیٹ مانگ رہا ہے رات کے وقت میں اول بیٹے رات میں چوکلیٹ نہیں کھاتے دانت خراب ہو جائیں گے کھا کے سو جاؤ گے نہیں ٹھیک ہے تم کو ایک اپشن دے رہا ہوں میں ابھی مانگو گے تو ایک چوکلیٹ ملے گا اور کل اگر تم کھاؤ گے دو پہر میں تو چوکلیٹ اور آئس کریم دونوں ملے گا کیا چاہیے تو بچہ سوچتا کیلکولیٹ کرتا ہو اور آپ یقین مانئے وہ بلے گا ٹھیک ہے کل دیکھئے تو اس کو صبر کرنے کی عادت آپ نے ڈالی کہ ابھی نہیں کل یہ اس کے سکسس کے لئے بہت ضروری ہے انسان کی کامیابی کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ یعنی آج کے پلیجر کو ترک کر سکتا ہو فیوچر کے سکسس کے لئے ہے یہ کامیابی کے لئے ایک دم بنیادی رول ہے لذتوں کی وجہ سے آدمی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاتا ہے بچوں کو لذتیں چھوڑنے کی بھی عادت ڈالنا چاہیے لیکن وہ ظلم نہیں ہو بوسنگ کی وجہ سے نہیں ہو اس کے ایڈیوکیشن کا پارٹ ہو اس کے ایڈیوکیشن کا پارٹ ہو بول بتا کے کرنا اس کو جو بھی کیے وہ بول بتا کے کرنا نمبر پانچ آتا میں انصاف بچوں کو جب آپ کچھ دیں انصاف کریں بچے آپ کے گھر میں دو بچے ہیں ایک آپ کا لارلہ ہے اور ایک جو ہے بہت نوٹی بوہ ہے تو آپ ایک کو دے رہے ایک کو نہیں دے رہے یا ایک بہت سمارٹ ہے اور دوسرا جو ہے تھوڑا بھولا بھولا ہے سلو ہے تو آپ ایک کو دیتے ایک کو نہیں دیتے تو چاہے وہ چیز ہو یا سلوک ہو آپ کو دونوں میں ایکوالٹی رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاتَّقُ اللَّهُ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل و انصاف کرو اپنی اولاد میں ایک کو آپ نے گفت دی اور دوسرے کو نہیں دی اور وہ دیکھ رہا ہے اب وہ اس کو لائے مجھ کو نہیں لائے کیوں اس لئے کہ وہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو نہیں ملا کچھ اور اس کے لئے جا کے سفر سے آئے اور اس کے لئے لائے اور مجھ کو نہیں لائے کچھ بھی بلے تو بڑا ہے چلتا تیرے لئے بہت لائے وائے اب جارہ سبر کر اس کے لئے چھوٹا ہے وہ ایسا نہیں آپ اس کو بھی کچھ بھی دو اس کی لیول سے دو اس کی عمر کے حساب سے دو تو اولاد میں عدل و انصاف ہونا چاہیے سلوک میں ہونا چاہیے ایک بچے کو آپ پیار کرتے اور دوسرا بچہ سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بڑا ہے وہ اب اس کو بھی بلا ہو اب اس کو بلا ہو تو بھی کچھ پیار آئیے میرا ڈر مت تو بھی خوش کرتا ہو آپ اس کو بھی پیار کرو اب اس کو بھی پیار کرو تو بڑا ہوا تب ہی بھی میں تجھ سے پیار کروں گا تجھ سے محبت کروں گا ایسا ہونا چاہیے عدل و انصاف سلوک میں بھی ہونا چاہیے ابو خاری المسلم کی حدیث ہے فَتَّقُ اللَّهُ وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل و انصاف کرو بیٹا بیٹی میں عدل و انصاف کرے آدمی سلوک میں یہ نہ ہو کہ بیٹے سے پیار کرتا ہے یہ میرے بڑا پہ کی لاتھی ہے اور یہ کیا ہے سر کا بوجھ اس کو بھی اس سے بھی محبت کریں یہ میری بچی ہے تو اسے اسے پیار کریں یہ میری گھر کی زینت ہے میری گھر کی رونق ہے اس کو بھی کچھ بولیں کچھ کامپلیمنٹ اس کو دیتا ہے تو اس کو بھی دیں یہ نہیں کہ اس کو دیا اور اس کو کچھ نہیں یہ تو خالی بچی ہے نہیں بولیں بلکہ دونوں کو سراہیں دونوں کو برابری کریں ان میں عدل و انصاف کریں سلوک میں بھی انصاف کریں مثال کے طور پر انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجل کئی بار آپ نے سنی ہوگی حدیث کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کا بیٹا آیا اس نے اس کو پیار کیا چومہ اور گود میں بٹھا لیا پھر بیٹی آئی تو بیٹی کو چومہ نہیں پیار نہیں کیا اور بازوں میں بٹھا دیا گود میں نے بٹھایا فقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا دونوں میں عدل و انصاف کیوں نہیں کیا تُو نے ہَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا دونوں میں انصاف کیوں نہیں کیا تُو نے بیٹی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ سلوک میں بھیدباؤ کیوں کیا تُو نے دونوں کے ساتھ تُو نے سلوک برابر کرنا چاہیئے تھا اس کو اگر چومہ تو اس کو بھی چومنا چاہیئے تھا اس کو اگر گود میں بٹھایا تو اس کو بھی گود میں بٹھانا چاہیے تھا تو دونوں کے ساتھ سلوک میں بھی برابری ہونی چاہیے امام البزار نے اور اسی طرح سے امام التحاوی نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے بچوں کے ساتھ سلوک میں یہ بھی ہو کہ ان کی جاسوسی نہ ہو اور ان کے ساتھ میں عدم اعتمادی نہ ہو ان کی بات بھی بھروسہ ہی نہیں کرتے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جاسوسی ان کے پیچھے کی جائے اس سے بھی بچے جو ہیں بگڑتے ہیں کیونکہ جب ان کو معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس بچہ کیا تو ایسے بھی برے وہ ایسے بھی برے تو پھر برے ہی برے تو اوفیشل برے تو وہ برے ہی بن جاتے ہیں پھر کیونکہ ان کو لگتا ہے ہمارے پر بھروسہ نہیں ہے مثال کے طور پر بچے مثلا لیٹ آیا اور اس سے پوچھا آپ نے کیوں لیٹ ہوا اتنا مغرب میں آ رہا ہے تو کوئی آنے کا وقت ہے سکول سے کیوں اتنی دیر ہوگی ایکسٹر کلاس اچانک سر نے روک دیئے تھے وہاں پہ اور ہمارا ٹیسٹ ہوا یہ ہوا جو بھی ہوا بجائے اس کے کہ آپ بھروسہ کریں اور بیک گراؤنڈ میں آپ خود چیک کر لیں آپ کیا کیے سچ بول قسم کھا قسم کھا کے بول واقعی تو کلاس میں تھا ادھر در گھوم رہا نہیں تھا بھٹک رہا نہیں تھا ندی پہ نہیں گیا تھا پیڑ پہ نہیں چڑھا تھا تو قسم کھایا ہو ٹھیک ہے قسم اللہ کی قسم میں ایسا ایسا کیا تھا دیکھ جھوٹی قسم کھانے کا گناہ بہت بڑا ہے جھوٹی قسم آپ کسی سے بھی پوچھو میں کلاس میں تھا آپ سر سے پوچھو تھہر در آپ تیرا پول کھولتا ہوں میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا ہوں اللہ پڑے گا تیرا جھوٹ نکل کے کیسا آتا ہے فون لگا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے ٹیچر کو پوچھ رہا ہے کیا میرا بچہ ایسی کلاس میں تھا یا کہیں تھا کلاس میں تھا آپ نے کلاس لی اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے دیکھو کیا نکلتا ہے اب بولو اب ٹیچر بولا ہاں ہاں میں اچانک روک لیا تھا اور ایسا ایسا تھا اور اگزام سے نا اس لیے تھوڑا ساملوک روک لی تھے بچوں کو اچانک کیوں کوئی پروبن تو نہیں گھر پہ پہنچ تو گیا نا آنے پہنچا پہنچا اور پھر فون رکھنے کے بعد کیا گھوڑ رہا ایک بار صحیح نکلا ہمیشہ صحیح معلوم ہے تو کیا کیا کرتا تو یہ اگر رکھیں گے تو اس کو درست نہیں ہے اگر آپ کو بچے آپ کو اگر چیک ہی کرنا تھا ٹھیک ہے آپ بولے کیوں دیر ہو گئی کلاس ایکسٹر کلاس تھا ٹھیک ہے زیادہ دیر نہیں کرنا کلاس سے سیدھا گھر میں آنا یہاں ہوں نہیں جانا پیچھے سے آپ نے چیک کر لیا دیکھ لیا اگر آپ کو واقعی دیکھنا ہے کیونکہ بگڑ سکتا ہے اس کا دوست فلانا خراب ہے معلوم نہیں کیا ہو سکتا ہے اوکے انڈرسٹوڈ ہے وہ لیکن یہ نہیں کہ پورے آپ ایک دم پورے گاؤں میں فضیحت کر رہے ہیں اس کی دوستوں کو فون کر رہے ہیں تیرے ساتھی تھا گئی وہ رہاں انکل میری ساتھی تھا ہو اس کی فضیحت ہو رہی کیا آ رہے تیرے آپ کو پوچھ رہے تھے بھروسانی کرتے تھے وہ ڈاکو مانتے تیرے کو گھر میں آ ٹیچر بھی بولا کیا ہوں ایسا کیوں کر رہے تیرے آپ کو فون کیوں کیے تھے پوری کلاس میں یہ بیٹھا ہوا نیچے مو کر کے اور بچے اس کو دیکھ کے ہس رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو مطلب ٹرسٹ اس پہ نہیں ہو یہ بگاڑنے کا راستہ ہے یہ بگاڑنے کا راستہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعرضو عنی الناس لوگوں سے اعراض کرو اعرضو عنی الناس لوگوں سے اعراض کرو علم تر انکا ان ابتغیت الریبت فی الناس افسدتہم او کت تفسدہم کیا تُنہیں نہیں دیکھا کہ جب تُو لوگوں کی پیچھے جاسوسی کرنے لگتا ہے شک کے پیچھے جانے لگتا ہے تو یا تو تُو نے بگاڑ دیتا ہے تو بگاڑ کے کنارے پہنچا دیتا ہے یعنی جب ہم کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کو بار بار ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تُو غلط ہے اور اس کی بلکل جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ بگڑ جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے بچوں پہ کو بھروسے کے لائق بنانے کیلئے ضروری ہے کہ ان پہ بھروسہ بھی کیا جائے نگرانی بھی کریں لیکن ان کو یہ نہ بتائیں کہ آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے جب ان کو یہ لگے گا کہ یہ تو بھروسہ کرتے ہی نہیں تو پھر وہ آپ کو چیٹ کرنے کیلئے سوپر لیول کا دھوکہ دیں گے ٹھیک ہے پکڑے نا آپ پکڑ کے بتاؤ نیکس ٹائم آپ دونوں کی لگی ریس دیکھیں گے میں زیادہ ہوشا ہے کہ تم زیادہ ہوشا ہے پھر وہ جھوٹ بولنا سیکھتا دھوکہ دینا سیکھتا تو یہ نہیں ہونا چاہیے امام تبرانی نے اس کو روایت کیا کہ ایک انسان جب لوگوں کے پیچھے شک کے پیچھے پڑھ کے جاسوسی کرنے لگتا ہے تو پھر جب انہیں اس کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اور بگڑ جاتے ہیں وہ برائی کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی کھلنم کھلا کرنے لگتے ہیں اگر پکڑے باپ اور اس طرح سے کرے بعض وقت دیکھیں غلطی کرے ڈانٹی ہے اس کو لیکن آپ پیچھے سے چالبازیاں کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو آپ اپنے کو چھوٹا بنا دیتے آپ کا دب دبا اور در کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو اچھے نہیں دکھائی دیتے ہیں آپ ویک دکھائی دیتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے ایک چیز گھر کے ذمہ دار کو مربی کو ماباپ کو یہ بھی ہونی چاہیے ان کے اندر کہ اصلاح میں تاخیر نہ ہو بروقت اصلاح آپ نے اس سے بدزبانی کہ کوئی کلمہ سنا بعد میں بات کروں گا نہیں فوراں یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے کوئی چیز اس میں آپ نے دیکھی جو بری ہے نماز کی کوتہ ہی سے لے کے یا فلان چیز فلان چیز آپ فوراں اس کو بول دو یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا غلط ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں ٹالتے رہیں اس کے بینک اکاؤنٹ میں جوان کرتے رہیں ایک دم اور پھر جس دن اس نے برطن پھوڑ دیا آپ کا قیمت تھی جو سسورال سے آیا تھا پھر آپ اس کی دھلائی کر دیے پوری ہیں کمبخت کہیں کہا ایسا اور ایسا اور ایسا اور اس دن ایسا کیا تھا اس دن ایسا کیا بہت دن سے دیکھ رہا ہوں تیرا میں تو آپ ٹالتے رہیں اور آپ نے ایک غلط موقع پر ان ساری چیزوں کو نکال دیا کبھی کبھی تو بڑی سزا چھوٹی غلطی پر بھی ہوتی ہے کہ اس نے یعنی کوئی چیز چائے لاتے لاتے آپ کے کپڑوں پہ گرا دی دینے میں ہاں دیکھ رہا تھا دوسری طرف ماں نے آواز دی پیچھے سے کچھن میں اور آپ کو چائے دینے آیا اور ماں کیا پیچھے دیکھا اور آپ کے وہ سمجھا آپ لے لئے اور آپ نہیں لئے تھے اور چھوڑ دیا اس نے اور پورے آپ کے اور آپ نے اس میں پورا جو ہے پچھلا اکانڈ بھی اس کے سامنے رکھ دیا پورا لیجر کھول کے کہ تُو نے کیا کیا غلطیاں کی تو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اس غلطی کو اس غلطی پر بیان کرو جب غلطی کیا سمجھا دو اس کو بار بار ریپیٹ کیا ڈانٹو کبھی ایسا لگتا ہے سنگین معاملہ ہے پٹائی بھی کرو باپ کی مار بچے کے لئے ایسی جسے پودے کے لئے پانی ضروری تو ہے لیکن اتنا پانی دوگے تو سڑ بھی جائے گا ہے نا اب بالکل بھی نہیں دوگے تو سوکھا ہوگے سوک جائے گا پانی نہیں ملکے ہونا چاہیے اس کو اور ایسا بھد 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 ڈالو گے تو بھی پوری مٹی گملے کی نکل جائے گی سلیقے سے دینا بروقت دینا جب پانی چاہیے تب دینا تو یہ ضروری بھی ہے تو اسلام میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے خاص کر کے بچیاں ہیں آپ نے دیکھا بچی ایک بار بے بردگی سے آنگن میں چلی گئی کچھ کپڑے لانے کے لئے اور پوری جو ہے سامنے لوگ رہتے ہیں نہیں اب بس اتنا ایک بار لانے کے لئے گئی تھی ٹویل لانے کے لئے گئی تھی فلان چیز لانے کے لئے گئی نہیں نہیں چلے گئے یہ نہیں کہ آپ خاموش رہے وہ دوسری بار گئی تیسری بار گئی نہیں آپ کی خاموشی سے آپ کے سامنے دیکھ رہی کچھ بولتے ہیں یہ کا مطلب چلتا ہے پھر کسی دین آپ نے بول دیا بتتمیز کہیں گے بے پردہ کہیں گے نہیں آپ کی غلطی ہے آپ پہلی مرتبہ بولنا چاہیے تھا کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں نہیں جانا ایسا باہر تھوڑی دیر کے لئے تھوڑی دیر کے لئے بھی نہیں بے پردگی بے پردگی ہے چاہے وہ ایک منٹ کے لئے ہو یا ایک سال کے لئے ہو نہیں کرنا ایسا تو آپ منع کر دیئے بیٹا ہے غلطی ملی فوراں ٹوک دیا لمبا اس کو محلت نہیں دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثت قد حرم اللہ علیہم الجنہ تین لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے تین لوگ ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے مدمن الخمر شراب میں دھت رہنے والا والعاق ماباپ کے ساتھ بسلوکی کرنے والا والدیوث اور بے غیرت آدمی اللذی یقر فی اہلہی الخبث جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو برداشت کر لے خباست کو برداشت کرے چلتا اس کو کچھ نہیں ہوتا لڑکی اپنے بیٹی اپنے کالیج کے فرنڈ سے بات کر رہی لڑکا ہے وہ تو کہاں گیا تھا کل پکنک پہ گیا تھا سن رہا ہے یہ لڑکا ہے اور یہ بات کر رہی اور خاموشی سے سن رہا ہے باپ بے غیرت ہے یہ اس کا کام ہے یہ کیا ہے طریقہ اپنے گھر کا نہیں یہ سب کس سے بات کر رہی اسا نہیں کرتے بات کالیج کے دوستوں سے ایسے کھل کھلا کے بات کرتی ہیں منع کیا اللہ تعالی نے اس سے ہم کو نہیں کرنا ایسے بیٹے ہمارا کام نہیں ہے یہ سہلیاں کرتی ہوں گی لیکن تو نہیں کرنا ایسا ہے یہ اسلام میں چیز ٹھیک نہیں ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اللہ نے کہا ہے سیدھی سیدھی بات بولو ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی واقعی پروفیسر سے بات کر رہی یہ کونسا طریقہ ہے تو انگڑھائیں ہیں لے کے بات کر رہی اس سے نہیں چلتا ایسا پاس ہونے کے لیے یہ نہیں کرتے ہم لوگ ایسا نہیں کرنا ہے آئندہ صحیح صحیح سے بات کرنے طریقہ سے بات نہیں کرنے کا تو ایسا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ دیکھے اور کالج میں تو کرنا ہی پڑتا ہے سب کچھ نہیں نہیں کرنا پڑتا ہے تو اگر آج آپ نہیں منع کروگے کل پودے کا پیڑ بن جائے گا اور پیڑ کاٹنے کی طاقت آپ میں نہیں رہے گی تو عادتیں یعنی دھیرے دھیرے پہلے دھاگے ہوتی ہیں پھر اس کے بعد رسیاں ہوتی ہیں ان کو توڑنا مشکل ہوتا ہے لہٰذا بچوں کے لیے آپ دیکھیں گھر کے اندر کوئی ایسی بحیائی یہ غلط کام ہو رہا ہے آپ فوراں ٹوک دیں جبان سے کوئی گالی نکل گئی کسی کی فوراں آپ چپ نہیں بیٹھیں آپ فوراں ٹوک دیں کیا ہے معافی مانگو غلط بات آئندہ نہیں نہیں ہوگا ایسا گھر میں آئندہ نہیں ہونا چاہیے بولو نہیں بلوں آج کے بعد فوراں ہونا چاہیے اس کو لمبا ٹائم نہیں دینا تو یہ بھی بات حدیث میں آئی ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے نہ بچوں کو نیڈر ہونے سے بچانا نیڈر نہیں ہونا چاہیے بچے ڈر ان میں رہنا چاہیے بچوں میں ڈر رہنا چاہیے یہ نہیں کہ بچہ کچھ بھی کر رہا ہے اور آپ بالکل ہاں نہیں میں نے وہ پرسنالیٹی ڈیویلپمنٹ چائل سائکولوجی پڑا ہوں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بچے جو کرتے ان کو کرنے دینا جوتا لے کے وہ مار رہا ہے نانا کو دادا کو مہمان کو اور آپ بیٹھے وے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ایسا نہیں کرتے ہیں بیٹھے نہیں کرتے ہیں ایسا آپ بڑھ رہے ہیں اور اس کی ماں اس کو چل دا رہی ہے تو مٹ ڈانٹو اس کو مٹ ڈانٹو اس کو بے وقف آدمی ہے ایسا نہیں کرتے ہیں اس کو ڈر بھی ہونا چاہیے کوئی غلط کام اگر وہ کر رہا ہے دیکھئے مستیکس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے لیکن بےہودگی کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے فرق آپ کو یاد رہنا چاہیے بچہ کوئی کام کرنے میں غلط ہی کرتا ہے پانجی کا گلاس لائے گرا دیا کبھی ٹھوکر کھا گیا کبھی کچھ کر دیا چلنے میں کبھی کبھی پاؤں لگ جاتا آپ کو مستیکس ہوتی ہیں بچوں سے بتمیزی کر رہا ہے وہ اور آپ بتمیزی پہ اس کو پیار سے سمجھا رہے اور وہ آپ کو الٹا بول رہا ہے اور آپ اس کو نرمی سے ہی سمجھا رہے غلط بات ہے اس کو ڈانٹنا چاہیے بھی کیا ہے یہ بڑوں سے ایسی بات کرتے ہوں نہیں پہلے سمجھایا نہیں مانا ڈانٹنا چاہیے نہیں پٹائے بھی ہو سکتی اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علق السوط ہی تو یراہو اہل البیت فا انہو ادب لہم گھر میں سوت کس کو کہتے ہیں ہنٹر چابک ایسی جگہ لگا کے رکھو کہ پورے گھر والوں کو وہ ہمیشہ ڈسپلے میں رہے اس لیے کہ وہ دیکھ کے ان میں ادب پیدا ہوگا اگر ہم شرارت کریں گے اور ایک لیمٹ پار کریں گے تو حضرت ہنٹر نازل ہوں گے ہاں نازل ہوں گے کہاں وہاں سے نازل ہوں گے اببو کے ہاتھ میں اور پھر پٹائی ہوگی تو اس کو ڈر رہنا چاہیے وہ ڈر نہیں رہے گا تو آپ کی بازار میں ڈاڑی کھیچے گا ہو اور مہمانوں کو لات مارے گا ہو اور جاؤ بلے گا گھر کو مت آتے جاؤ آئیں بھائیں ایسا بلے گا ہو تو یہ بےہودگی برداشت نہیں ہونا چاہیے تو کبھی پٹائی ضروری ہوتی ہے اور خالی ڈر ہو بس یہ نہیں کہ ہنٹر روز استعمال ہو روز استعمال نہیں ہونا چاہیے بس وہ سامنے ہونا چاہیے ڈر ہونا چاہیے لاتھی لکڑی چوبی ہے وہ سامنے ہو دیکھا ہو لوں نہیں اب بولتا ہو پہ تو اتنے ہی ہو کہ کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑے گی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی جنت کی تو جہنم کا خوف بھی تو دلایا تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے اندر جہاں رغبت ہے وہاں ڈر بھی ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں اور ڈر انسان کے لئے بہت بڑا محرک ہے تو انسان جو ہے بہت ساری چیزیں رغبت کی وجہ سے نہیں مانتا ڈر کی وجہ سے مانتا ہے تو بچے کو کچھ باتیں اسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈر کی بھی مانے گا تو اگر وہ نہیں سن رہا ہے اور ضروری ہے اس کے لئے اس کے لئے ڈر بھی ہونا چاہیے تو یہ بات بھی یاد رکھیں اس حدیث میں جو امامت تبرانی نے اس کو روایت کیا ہے آپ نے ہی بتایا کہ گھر میں چابک ہنٹر چھڑی یا جو بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ ایسی جگہ رکھو کہ سارے گھر والوں کو دیکھنا اس کی زیارت ہوتی رہنا فَإِنَّهُ عَدَبُ لَهُم کیوں اس لئے کہ یہ ان کے لئے کیا ہے disciplinary act ہے وہ ان کے لئے کیا ہے عَدَب پیدا ہوگا ان کے اندر discipline آئے گا ان کے اندر تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیزیں کہ خالی پیار 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 ڈھائے اکشر پریم کا نہیں کہ خالی پیار کرنا خالی پیار کرنا یہ نہیں ہے مار بھی ہے لیکن کیسا ہے وہ کھانے میں نمک کے جیسا نمک میں کھانا نہیں تو کبھی کبھی وہ بھی ہونا چاہیے لیکن اگر سزا دیں تو سزا میں ظلم نہیں ہونا چاہیے اتنا مار دیا اتنا مار دیا کہ ہڈی بس دیا ایک ہوگئی اس کی خون نکل آیا اس کا فراکشر ہو گیا اس کو پورا غصہ نکل رہا ایسا نہیں کرنا کبھی مار کیسا ہونا اگر مارا بھی ہے بچوں کو خصوصا جب بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے تو ایسی ہونا کہ اس کو سمجھ میں آئے اور اس کے علاو بھی سزائیں دی جا سکتی ہیں سب سے اچھی سزا کسی ہے تین سو بار سواری لکھو یہ بہت اچھی سزا اس کی ہینڈ ریٹنگ ہی صحیح ہو جاتی ہے یا آپ بولو یہ دیکھو کتاب ہے نا یہ پچاس حدیثیں مجھ کو لکھے چاہیے خال انگلیش نہیں عربی عربی نہیں بولتا ہو کیوں عربی لکھنا زیر زبر کے ساتھ ہونا ہو تو وہ نہیں ہوتا اس سے تو کیا کرنا عربی میں بھی لکھنا عربی میں بھی لکھنا عربی میں لکھنا انگلیش میں بھی لکھنا یہ پچاس حدیثیں لکھو گے شام تک کیوں سزا ہی ہے وہ سزا بہت بہاری پڑتی ہو اور اس سے ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی ہوتی حدیثیں بھی یاد ہوتی اور آئندہ بھی نہیں کرتا ہو آئندہ وہ ڈرتا کرنے کیونکہ یہ کئیسی ایک دام سلو سزا اس میں جو ہے ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ اس کے اندر یہ پھانس ہی نہیں یہ عمر قید ہے تو اس سے کیا ہو جاتا آدمی کو ایک بار مار کے ختم ہو گیا نا فیل فری کھیلتے باہر جا کے گیتا ہے ان کو معلوم ہے کچھ بھی نہیں ایک پھٹکا مارے ہو گا ختم یہ کیسی ہے سلو پھٹکا ہے تو اس میں لکھنا 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 اور اس میں باہر رکھے بچے کھیل رہے اور یوں لکھ رہا ماں بھی آ کے دیکھتی ذرا اچھے سے لکھ اچھے سے لکھ تو وہ سزا دینا ایسی سزا دینا ظلم نہیں کرنا لیکن بچوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس اب اٹھ بیٹھ کر کر ہاں ہیلتھ بنیں گی جور بیٹھ کر کچھ بھی کر ایسی سزا اس کو دی دوڑو اتنے چکر لگائے گا گراؤن پہ تو لیکن اتنے نہیں کہ پندرہ چکر لگائے گا اس کو سانس لینے نہیں آ رہا اٹھ بیٹھ اتنا کہ بلکل جو ہے اس کی نسس یعنی سوجن پاؤں میں آ گئی ایسا نہیں اتنا زیادہ نہیں وہ لیمٹ میں ہونا چاہیے اپنی کے پاس اٹھ نہیں اس کی دیکھی ہے تو سزا ایسی ہو کہ جس میں اس کا فائدہ ہو لیکن اس کو تکلیف ہو تو ایسا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنِيَا اللہ تعالی ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں تو عذاب کسی کو نہیں دینا گھر میں بچوں کو عذاب نہیں دینا کہ اتنی ایسی سخت سزادی جس سے میڈیکل ایشوز ان کے پیدا ہو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یا سائیکولوجیکل ایشوز ہو جائیں کہ رات کے وقت میں ان کو کیا کر دیا لے جا کے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا اور بچہ چھلا رہا ڈر کے چھلا رہا چھلا رہا چھلا رہا اور اس کو تو اس کی سائیکولوجی پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا نہیں کرنا ایسا آپ نہیں ڈرتے بھائی اندھیرے سے وہ ڈرتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑا اس کی شخصیت بدل جاتی بعض اوقات کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ اندر کچھ سناپ ہوتا ہے وہ نہیں ہونا اندر کچھ ٹوٹ جاتا ہے جیسے ہڈی ٹوٹتی ہے ویسے کچھ ٹوٹ جاتا اندر اور اس کی شخصیت بدل جاتی اس وقت میں اور اس کی آگے کی شخصیت زندگی میں اس کا فرق ہوتا ہے وہ بریک جو ہے اس کو آگے زندگی بھر وہ کہیں اور لے جاتا ہے وہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا چاہیے جیسے انسان اپنی اولاد ہے مثلا کچھ غلطی کیا پولیس چوکی ملے جا اس کو دیکھو یہ بہت صدات آتا ہے مجھ کو اس پہ کیا اثر پڑے گا کہ مجھ کو پولیس چوکی ملے گی اببا اور مجھ کو وہاں پہ پولیس کے ہاتھ میں دے دیا اور چلے گئے وہ اندر اس کے کچھ نہ کچھ ٹوٹے گا اس دن جو واپس سے آپ جوڑ نہیں پاؤ گے تو ایسی کچھ غلطی نہیں کرنا سزا دینے میں جو بہت ڈیمیجنگ ہو اس کی اس کی جسم کے لئے یا اس کی پرسنالٹی کے لئے ایسا نہیں کرنا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یعذب اللہ یعذبون الناس فی الدنیا جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں اللہ تعالی قیامت کے دن کو عذاب دے گا امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرما اتقو الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیام ظلم سے بچو اس لئے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کے آئے گا کہ تم اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے قیامت کے دن تمہارا ظلم تم ہی پر لوٹے گا تو ظلم کسی پر نہیں کرنا اور اپنے بچوں پر خاص کر کے نہیں کرنا امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اب ہم آتے ہیں نوجوانوں میں بگاڑ اس کو کیسے دور کیا جائے بڑے بچے ہیں ان میں بگاڑ آیا کیا کرنا چاہیے اس کے لئے نمبر ایک والدین کیا کریں والدین سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں اس لئے کہ یہ آسان کام نہیں ہے بچپن میں ایزی پڑتا ہے بعد میں بہت مشکل کیوں اب اس کی اپنی ایک رائے ہے اس کا اپنا ایک will ہے اب وہ بڑا ہو گیا ہے اب وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے اب اس کو آپ کو اپنی بات منوانا بہت مشکل ہے بچہ کے سا رہتا اٹھ بڑے تو اٹھ بیٹھ بڑے تو بیٹھتا بڑا بچہ اسا نہیں رہتا اب وہ آپ کی بات کو جج کرتا ہے چھوٹے بچے بہت کم جج کرتے ہیں بڑا ہونے کے بعد وہ سوچتا ہے صحیح بول رہے کہ غلط بول رہے اور اکثر یہ فیصلہ کرتا ہے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں ان کی بات نہیں لینا خصوصا اگر آپ کا اٹیشمنٹ اس سے نہیں ہے تو تو سب سے پہلے اللہ سے اولاد کے لئے کیا کرنا صدھار کے لئے دعا کرنا اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لئے دعا کیے کیا دعا کیے اور دعا بھی دیکھیں کتنی پیاری ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا و تقبل دعا سورہ ابراہیم آیت نمبر چالیس رب اے میرے رب رب جعلنی مقیم الصلاة اے اللہ تم مجھے نماز قائم کرنے والا بنا ومن ذریعت اور میری اولاد کو بھی ربنا اے ہمارے رب و تقبل دعا ہماری دعا کو قبول کر لے پہلے کس کے لئے مانگ رہے ہیں نماز قائم کرنے والا بنا پہلے کس کو مجھ کو اور میری اولاد کو بھی کہ ان کے دل میں فکر ہے کہ میرے بعد میری اولاد بھی دیندار بنے ہیں اور بھی دعا انہوں نے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ اے اللہ مجھے بچا لے اور میری اولاد کو بھی کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے ہیں بتوں کی عبادت سے مجھے بھی بچا میری اولاد کو بھی بچا تو جو بگاڑ ہے جو فساد ہے اس سے بچانے کے لئے اپنی اولاد کے لئے ہم دعا کریں اپنی خاص دعائیں ان میں اپنی اولاد کے لئے ہم دعا کرتے رہیں باپ کی دعا ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے کرنا چاہیے پھر دو بڑے بچوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کی اصلاح ہو گھر کے اندر بیوی شوہر کے جھگڑے نہیں ہونا چاہیے اکثر بچے ڈرگ ایڈک شراب برے دوست یا لڑکیاں افیر واتس ایپ پہ اور فیس بک پہ جا کے ہمدردی لینے کے لیے یا اسی طرح سے منٹل ڈیسورڈرز بائپولر ڈیسورڈر ڈیپریشن یا اسی طرح سے بعض بچوں میں یعنی ڈرہ ڈرہ کے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر اور بھی ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں او سی ڈی وغیرہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے اندر اپسیسیف کمپلسیف ڈیسورڈر بعض بچے کیسے ہوتے ہیں ہاں دھو رہا تو دھو رہا ہے دھو رہا دھو رہا دھو رہا سافی نہیں ہوا سافی نہیں ہوا اس کو اسے لگتا ہے ڈاکٹرز بولتے ہیں او سی ڈی کیوں آتا ہے سٹریس کی وجہ سے اس کا روٹ کاؤز کیا ہے سٹریس تناؤ ذہنی تناؤ بعض اوقات گھر کا ماحول تناؤ والا ہوتا ہے بیوی شوہر کو دھمکی دیتی ہے شوہر بیوی کو دھمکی دیتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گے دیکھئے میں کہ چلی جاؤں گے اور پھر کھلا لے لوں گی جا 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 میں طلاق دوں گا تو کیا کھلا لے گی یہ ماحول گھر میں چل رہا ہے بات بات پہ لڑتے ہیں بات بات پہ جھگڑتے ہیں ان کے روم میں سے بار بار بچے ہوم وقت کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اپس میں بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں اچانک لڑنے کی آواز آری اور سب سہم گئے ایک تم پھر شروع آد دونوں سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں بچے ایک دوسرے کو اور خاموش نگاہ میں سب بول رہے ہیں آج پھر آج دین صحیح نہیں ہے گھر میں جھگڑا ہے اب ابو بھی گرم ابو بھی گرم کچھ کرومت غلطی ہے اسی کی سارا غصہ ہم پہ نکلے وہ تناؤں کے اندر جیتے ہیں کیا محبت کریں گے ان سے پھر ماں باپ پھر بچے جا کے ماں کے پاس جا رہے ہیں بھوک لگی ہیں لے کے کھالو فریج میں رکھا ہوا ہے مجھ کو پریشان مت کر آج میرا مرسہ ہی نہیں ہے باپ کے پاس جا کے بیٹھے دوال اب میرے پاس آنا نہیں یاد رکھو ٹانگ توڑ دوں گا میرے پاس مت آو یہ حال گھروں کا ہوتا ہے تو تناؤں نہیں رہنا گھر میں اس تناؤں کی وجہ سے بچے باہر ہمدردی تلاش کرتے ہیں بچے بچیاں پھر انٹرنیٹ پہ ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو فرینڈشپ قائم کرتے ان کی قدر کرتے ان کو سراحتے اور ان کا دل جیت لیتے اور ان کی عزت بھی جیت لیتے ان کی عزت بھی خراب کر دیتے تو یہ جو فرینڈشپ وغیرہ کے معاملات بچوں کے ہوتے ہیں یا بیماریاں ذہنی ان کو پیدا ہوتی ہے یا ڈرگ ایڈکشن میں وہ چلے جاتے ہیں یا شراب میں اوپڑ جاتے ہیں یا پھر اور بھی برائیوں میں پڑے جاتے ہیں اس کی بہت ساری چیزوں میں روٹ کاؤز آپ دیکھیں گے ان کی فیملی لائف ڈسٹورٹڈ ہوتی ہے ڈس فنکشنل ہوتی فیملی ان کی تعلقات اچھے نہیں ہوتے آپس میں ان کی گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہمیشہ گھر میں یا جہنم میں یا ایسا لگتا تو ویسا نہیں رہنا گھر کا ماحول تو اگر بڑے بچوں کو چھوٹے بچے اتنا ان کا مسئلہ نہیں رہتا ہے وہ کھیل کوز میں رہتے ہیں بیوی شور کے جھگڑے بھی ہو رہے تو اپنا کھیلتے رہتے ہیں بڑے بچے ویسے نہیں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آج گھر میں توفان آنے والا ہے یا آ کے گیا ہے وہ سمجھتے ہیں اور اس سے ان کو فرق پڑتا ہے وہ نہیں چاہتے ہمارا گھر ایسا ہو وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو کیسا خوبصورت وہ دیکھو فیس بک پہ کیسے پکنک کے فوٹو ڈال رہے ہیں سب ہاتھ گلے میں گلے میں ڈال کے اور ہمارا گھر دیکھو کیسا ہے لڑتے رہتے ہیں جھگڑتے رہتے ہیں کوستے رہیں دیکھ دوسرے کو اپنے پاسٹ ہی کو بار بار نکالتے رہتے ہیں تو وہ لوگ ان کی جو ہے ذہن ان کا بے چینی ان کے اندر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کئی مفاسد پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں ہونا گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِدَا اَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقِ اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ اگر خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے اس گھر میں کیا آ جاتی ہے نرمی اس گھر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے سلوک کرتے ہیں محبت سے شفقت سے پیش آتے ہیں ہر ایک ایک دوسرے کے ساتھ اکرام سے بات کرتا ہے ایک دوسرے کے جذبات کی ریایت کرتا ہے ایک دوسرے کو انکریج کرتا ہے ایک دوسرے کو شراحتا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتا ہے اس کا مزاق نہیں اڑاتا ہے بلکہ اس کی ہمدردی کرتا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے ان میں نرمی ہوتی ہے سختی نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے نوجوانوں کے بگاڑ سے ان کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے گھر کا ماحول خوشگوار ہو گھر کا ماحول کیسا ہو شفقت والا نرمی والا محبت والا ہو امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور سیل جامش شغیر میں حدیث مروی ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے بڑے بچوں کو جب ان میں کوئی خرابی آئے موقع محل کی بھی ریایت کرنا چاہیے کہ مان لیجئے دوستوں میں آپ کا بیٹا ہے اور اس کے سب کے سامنے آپ نے اس کی بیزتی کر دی ایک تھپڑ لگا دوں گا سیدھا جال گھر پہ بلا رہے ہیں نا تجھ کو ماں مہمان آئے ہوئے اور تو یہاں کھیل رہا ہے بے وکف کہیں کا نکمہ ایک کام نہیں کرتا ہے گھر کا آگے کھیلتا رہتا ہے یہاں پہ اب اس کے دوست لوگ سب دیکھ رہے اور انکل انکل کھیلنے دونا اس کو نا آئے جالو اب وہ اگدم اس کا انسلٹ ہوا سب دوستوں میں انسلٹ کیا وہ بچہ پاپا نہیں ہے ابھی وہ بڑا ہے اس کی اپنی ایک ایگو ہے اس کی اپنی ایک پرسنالیٹی ہے اس کا ایک سیلف ریسپیکٹ ہے آپ دوستوں میں اس کو زلیل کر دیئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے گھر پہ دوستوں کو لے کے آیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور آپ نے آکے ڈاٹ دیا وہ فلان چیز لے کے ہے سبزی ترکاری لائے یہاں بیٹھ کے کھی کھی کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ میں چلیں یہاں سے تو اب وہ دوست لوگ دیکھ رہے ہیں انکل ہم جاتے گھرکو وہ بھی چلے گئے اور یہ بولا ماں کے پاس آکے بولا ہے کیا ان کو عقل ہے کیا زبان درازی باپ کے بارے میں اسے بولتا ہے پہ کیا بولوں عقل ہے ان کو ان کے دوستوں کے سامنے محضہ کروں چلے گا کیا میرے دوستوں کے سامنے میری بیجرتکتی تو اب وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے نصیحت کرنے میں موقع محل کی ریایت کرنا صحیح وقت پہ صحیح نصیحت کرنا صحیح انداز میں کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرِ النَّفَعْتِ ذِكْرَا تو نصیحت کر جب نصیحت سے فائدہ ہو نصیحت کر جب نصیحت سے فائدہ ہو بے وقت کی نصیحت بے وقت کی نصیحت نہیں موقع مناسب دیکھ کر نصیحت کرنا تو یہ بھی یاد رکھیں یہ نہیں کہ اس کا اگزام ہے اور آپ اس کو بیٹھے لے کے نصیحت کرنے کریئر گائیڈنس دیرے اس کو آپ کل اگزام ہے اس کا یا آپ گئے اس کے ٹیچر نے بولایا تھا اور ٹیچر کے سامنے گھر کی بھی ساری برائیوں اس کے سامنے کر رہے ٹیچر کے سامنے گھر میں بھی یہی صحیح ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہومک نہیں کرتا گھر کا ایک کام نہیں کرتا آپ صدارو آپ کے ہاتھ میں دے دیا جو کرنا ہے کرو مارو پیٹو اُلٹا ٹانگو مجھے کوئی اتراز نہیں میں خود تنگ آ گیا ہوں اس سے ٹیچر کے سامنے بول یہ دیکھ رہا اس کو تو کیا ہوگا وہ بیڈی نہیں پیے گا ڈرگ ایڈک نہیں بنے گا دوستوں کے ساتھ باہر گنڈوں میں نہیں گھومے گا یہی کرے گا کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ کام کا نہیں ہوں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو نصیت کریں موقع دیکھ کے کریں چار میڈیکل ہیلپ جو اس کو چاہیے خاص کر کے بگاڑ جب آ گیا ہو دونوں صورتوں میں جیسے مان لیجیے وہ شراب کا عادی بن گیا آپ کو نہیں معلوم تھا اور کچھ وقت کے بعد معلوم پڑ گیا کہ یہ رگ ایڈکٹ ہے میں سمجھتا تھا یہ تھک کے آ رہا ہے اس کالج سے لیکن یہ تھک کے نہیں آ رہا تھا یہ بات کرتا تھا نین میں بہت تھکا ہوا ہوں ہمیں کر رہا پڑائی بہت ہے نہیں یہ ڈرگ میں ڈرگ لیتا ہے یہ یہ بیمار ہے یہ تو اب خالی نصیت سے ہونے والا کچھ اب اس کو میڈیکل ہیلپ کی بھی ضرورت ہے بچی آپ کی ہے بچہ آپ کا ہے ڈانٹ ڈانٹ کے ڈانٹ ڈانٹ کے تناؤں کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو گیا ہے وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے اب کیا ہوگا آپ اکھیلے اس کو خالی کچھ باتیں بیان کر کے نصیت کر کے اس کے لئے دعا کر کے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کر دے لیکن یہ کہ اس کے لئے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے کسی سائیکائٹریس کے پاس اس کو لے جانے کی ضرورت ہے کسی کاؤنسلر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے ہو سکتا وہ خودکوشی کر لے ایسی بھی بعض وقت حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں گھر کے حالات دیکھ کے بیوی شور کے جگڑے دیکھ کے بچے گھر سے بھاگ جائیں یا کچھ ہو جائے یا وہ بلکل یعنی منٹلی ڈسٹرپڈ ہو جائیں ایک دم تو ایسا بھی ہوتا ہے تو ان کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو دوا بھی کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل دائن دواء ہر بیماری کے ایک دواء ہوتی ہے فَإِذَا أُصِبَ دَوَاءُ الدَّائِ بَرَعَبِدْنِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ جب دواء بیماری کے مطابق ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو یعنی شفاہ بھی ملتی ہے آدمی اس بیماری سے شفایاب ہو جاتا ہے امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے تو ہر بیماری کا علاج ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کسی بچے کو آپ کا بچہ ہو اللہ نہ کرے یا کسی کا بچہ ہے ڈرگ ایڈکشن میں چلا گیا ہے یا بچہ آپ کا ایموشنلی ڈسٹرپڈ ہے تو اگر ایسی حالت ہیں آپ کو میڈیکل ہیلپ لینا چاہیے بعض اوقات لوگ نہیں لیتے میڈیکل ہیلپ کہ معلوم پڑ جائے گا لوگوں کو بچے خودکشی کر لیتے ہیں بچے خودکشی کر لیتے ہیں بعض اوقات اتنا ٹینشن دیتے ہیں بچوں کو تجھ کو پاس ہونا پڑے گا پاس ہونا پڑے گا دیکھ میں اتنی میند کر رہا ہوں یاد رکھ مجھ کو بیزت مت کرنا بچہ فیل ہو جاتا ہے اگزام میں اور اس کو معلوم پڑتا ہے پھانسی لے لیتا ہے یا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے بچیاں ایسا کرتی ہیں کتنی تو یہ اتنا زیادہ ان کو سٹریس میں نہیں رکھنا چاہیے تو اگر بچہ آپ کا اتنا زیادہ سٹریس میں ہیں اس کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے یہ بھی آپ کو کرنا چاہیے اسی طرح سے دوسری یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی دوسری ذمہ داری سماج میں جو مسلحین ہیں علماء ہیں دعات ہیں مربیین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے پروگرامز رکھیں جن میں نوجوان شریک ہوں جس میں دین کی بات ہو قرآن و سنت کی بات ہو اور ان کے مزاج کی ریایت کرتے ہوئے انہیں دین سمجھایا جائیں انہیں دین سے جوڑا جائے اس کو دین کو روایتی انداز میں پیش کیا جائے اگر وہ ویسے ہیں اور اگر وہ ایسے ہیں کہ جدید ایڈوکیٹڈ مائنڈ ان کا ہے تو آپ اسلامی باتوں کو ان کو اس انداز میں پیش کریں ڈسٹارٹ کیے بغیر اور مغربیت کو اپنائے بغیر آپ اس کو اس انداز میں پیش کریں کہ ان کو اپیل ہو ان کو سوچ ان کی بیدار ہو ایسے انداز میں ان کے سامنے بات کو رکھیں کہ وہ پروفیسر کو سننے کے عادی ہیں مولوی کو نہیں تو آپ پروفیسر کے انداز میں اس کو سمجھائیے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے مجھ کو یہ کرنا چاہیے مجھ کو یہ نہیں کرنا چاہیے مجھ کو نماز پڑھنا چاہیے مجھ کو بداخلاقی نہیں کرنا چاہیے سگرٹ نہیں پینا چاہیے برے دوستوں سے دور رہنا چاہیے اس کو ایسے انداز میں بتائیے کہ اس کی سمجھ میں آئے اور ایسے اجتماعات ہونے چاہیے نوجوانوں کے لئے خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشْيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكْرَهُمُ اللَّهُ فِي مِنْ عِنْدَهِ یہ مجالس ہیں جو بڑوں کے لئے چھوٹوں کے لئے سب کے لئے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں جس میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کا درس کرتے ہیں يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ تو اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے سکون ملتا ہے اس مجلس میں پیس آف مائنڈ من کی شانتی اس میں ملتا ہے اس کے لئے یوگا کرنا نہیں ہے میڈیٹیشن میں نہیں جانا ہے اس کے لئے دینی مجالس میں آدمی بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں جب واقعی انسان کی پیاس اور اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کو میچ ہوتی ہے تو واقعی یہی سولوشن ہے اس کے دل کو جھنجوڑ آ جائے اس کے سامنے قرآن کی بات رکھی جائے نصیحت کی جائے تو سکون اس مجلس میں نازل ہوتا ہے رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے انہیں ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو فرشتے ہیں مقرب ان میں ان کا تذکرہ کرتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے تو یہ جو مجالس ہیں جن کی بات اس حدیث میں ہے ہماری ہونی چاہیے نوجوانوں کو ان میں لانا چاہیے نوجوانوں کے لئے خاص ایسی مجالس بھی ہونی چاہیے جن میں انہیں کے ٹاپکس ہوں ان کے جو ایشیوز ہوتے ہیں ان پہ بولا جائے عشق بازی ایڈکشن یا اسی طرح سے ایاشی یا اسی طرح سے بہت ساری اور برائیاں ان میں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کو سمجھائے جا کہ اس کے نقصانات کیا ہے یہ بتایا جائے ان کو ایمام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اسی طرح سے نہ صرف اجتماعات بلکہ یعنی فردن فردن بھی ان کی کاؤنسلنگ ہونا چاہیے کوئی بچہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ کچھ گھڑ بھی اس میں دکھائی دے رہی ہے بڑا ہو رہا ہے اور باپ نے بتایا ماں نے بتایا فلاں نے بتایا کہ دیکھیں اس کو سمجھائیے اپنے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس سے کنیکٹ ہوں جو اس سے کنیکٹ ہوں یہ نہیں کہ اس کے اوپر تقریر کی بارش کر دے وہ چوب تھک کے سنے ختم کب ہوتا سمجھ میں نہیں آرہی تھک جائے وہ ایک دم ایسا نہیں اس سے کنیکٹ ہوں اور اس سے بات کریں اس کو سٹیڈی کریں اس کو سنیں اور پھر اس کو نصیحت کریں اس کو بھی سنیں اور اس کو نصیحت کریں اللہ فرماتا ہے وَدَكِّرْ فَإِنَّا بْذِكْرَا تَنْفَعِ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کیجئے نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے تو تذکیر ہونا چاہیے نوجوان بچے ہیں خاص طور سے بچے بچیاں ہیں ایسے لوگ ہمارے پاس ہونے چاہیے جو صحیح انداز میں ان کو سمجھا سکیں صرف باشن بازی نہ کریں سرمنائز نہ کریں بلکہ کیا کریں ان کو نصیحت کریں ذمہ داری کا احساس دلائیں مقصد کی طرف ان کو لوٹائیں ان کی قدر ان کو کرائیں یہ سب ہونا چاہیے یہ سورہ داریات کے آیت نمبر پچپن ہے خود نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے ایسا نہیں کہ وہ بچے تو ہے نہیں وہ خود ذمہ دار ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک اپنی جوانی کی قدر کرنا چاہیے ان کو خود سوچنا چاہیے کہ میری جوانی آج ہے کل نہیں رہے گی میرا باپ بڑا ہوگا میں بھی ہو جاؤں گا تو میں آج اس عمر میں ہوں اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس اپورچیونٹی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کی قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکتے رب کے سامنے سے جب تک کہ پانس سوالات اس سے نہ کر لیا جائیں عن عمرہی فیما افنا عمر کس کام میں خرچ کی فنا کی وعن شبابہی فیما ابلہ جوانی کی قوتوں کو کن کاموں میں کھپایا ومالہی من اینک تسبہو وفیما انفقہو مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا وماذا عملہ فیما علم اور جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا امام ترمزی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس میں خاص بات کیا ہے کہ وعن شبابہی فیما ابلہ جوانی کی قوتوں کو کن چیزوں میں کن کاموں میں کھپایا اس کو احساس دلائے جائے اور وہ خود اپنے بارے میں سوچے کہ میں اپنی انرجیس کو کہاں ویسٹ کر رہا ہوں میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں میں زائے کر رہا ہوں اس کو سوچنا چاہیے اپنے بارے میں تاکہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکے نمبر دو اس کو پختہ عظم کرنا چاہیے بے حمد نہیں ہونا چاہیے نہیں میں صدر نہیں سکتا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو صدر سکتا ہے تو اگر سوچ لے کہ مجھ کو اچھا بننا ہے تو بن سکتا ہے کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنا پیٹن خود چینج کر سکتا ہے شہد کی مکھی نہیں کر سکتی چڑیا نہیں کر سکتی مچھلی نہیں کر سکتی انسان کر سکتا ہے کل الگ جی رہا تھا آج اچانک دوسرے دن اس نے زندگی بدل دیا اپنی ہو سکتا ہے بالکل پاسیبل ہے لیکن اس میں کیا کم رہتا کیوں نہیں ہوتا ایسا will power آدمی کے پاس پہلی چیز کیا ہونا چاہیے will اس میں ہونا چاہیے ارادہ پکا ہونا چاہیے ارادہ اگر کچھا ہے تو نہیں ہو پاتا ارادہ پکا ہونا چاہیے اور ارادے کے ساتھ سسٹم بھی ہونا چاہیے یعنی کہ آدمی خیالی ارادہ کیا پھر واپس دھسل گیا وہ ارادہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح چیز میں رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ نظامی ڈھانچہ بنایا اپنا اگر وہ برائی کرتا ہے سگرٹ پیتا ہے تو ایسے دوستوں سے دور رہے جن کے ساتھ رہنے سے سگرٹ پیتا ہے ان سے قریب نہیں رہے گا تو سگرٹ سے بچے گا شراب سے بچے گا لڑکیوں کو چھیڑنے والا معاملہ اس کا اگر ہے تو اس ماحول میں جائے ہی نہیں جہاں اس کے دوسرے دوستوں کے افیرز ہیں تو وہ بچے گا اس سے تو وہ ارادہ پکا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے حالانکہ دونوں میں خیر ہے کیوں خیر ہے مومن ہے وہ اس کے ایمان کے وجہ سے بھلائی دونوں میں ہے لیکن یہ کچھا مومن ہے یہ پکا مومن ہے احرص على ما ينفعك جو چیز تیرے لئے مفید ہو بینیفیشل ہو اس کی حرص کر اس کی حرص چاہت کر وستعین باللہ اور اللہ سے بھی مدد مانگ ولا تعجز اور عاجز مت بن ہلپلیس مت بن نہیں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا میں اس مٹی کا بنائی نہیں اس ادھرنے کے لئے نہیں ہلپلیس مت بن حمد کر حمد کرنا چاہیے وَلَا تَعْجَز بے حمد مت بن حمد کر تو آدمی کو حمد کرنا چاہیے سدھرنے کی پختہ عظم کرنا چاہیے اسی طرح سے تین نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر وہ اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں دینی مجالس میں آئیں خود چل کے آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلتا ہے تو اللہ تعالی اس کی اس کے چلنے کی برکت سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے تو علم کے راستے پر چل اللہ تجھ کو جنت کا راستہ تیرے لئے آسان کر دے گا لہٰذا نوجوانوں کو علمی مجالی سے ہم جوڑے ہیں ہم لوگ جو اس مجلس میں آئے ہیں ہم لوگوں کا بھی کام ہے ہم دیکھیں اپنی سماج میں جو نوجوان ہیں بگاڑ کا شکار ہیں کسی بہانے سے ان کو لے کر آئیں چل آج جائیں گے گھومنے جائیں گے ایک پروگرام میں جائیں گے آتے وقت آسکرم کھائیں گے ہاں پائے کھائیں گے جو بھی کھائیں گے آئے گا وہ آپ کے ساتھ میرے کو رشوت دے رہے گا چاچا نئے رشوت نہیں دے رہا ایسے میں خود کھانے والا ہوں تجھ کا کھانا ہے ساتھ میں میرے چل ایسے ہی گھومنے آئیں گے آیا بیٹھا سنا پائے بھی کھایا اس کو اچھا لگا اگلے ہفتے بلے گا چاچا جانا ہے اپنے کو نا پائے نہیں لیکن آؤں گا میں پائے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ گیا میں آؤں گا میں بلکہ خود سے بھی آئے گا زندگی بدل بعض وقت ایک جملہ ایسا ہوتا ہے بولنے والے کا وہ دل میں گھر کر لیتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے کاش کہ وہ جملہ آپ اس دن اس کو لے کر آئیں کہ جو اس کے لئے چابی بن جائے باپ نے ٹرائے کیا چاچا نے ٹرائے کیا وہ غلط چابیاں ہوتی تھی وہ صحیح جگہ پہ لائے کسی نے چابی لگایا وہی چابی تھی اس کی تعلیٰ کھل گیا تو آدمی کو سمجھ میں آگا اس کو کہ یس آئیم ویسٹنگ ما لائف ہاں انگلیش پہ سوچا ہو میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں میں اپنے پوٹنشل برباد کر رہا ہوں مجھ کو اچھی زندگی جینا چاہی نائیم آج سے صحیح اور وہ صحیح جینے لگ گیا آپ کی ایک پائے سے وہ صحیح ہو گیا صحیح بات سنا اس نے تو ہم لوگ ایسا کریں کچھ لائیں لوگوں کو لیکن ہم لوگ ایسے سست رہتے ہیں کہ ہم لوگ خود آتے آتے ہم لوگ کو ہاں گرتے پڑتے آنا پڑتا لانے کا معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے لائیں ہماری قوم برباد کرنے کے لئے لوگ بیٹھ کے سازشیں کر رہے راتوں کی نینج چھوڑ کے پروگرام بنا رہے ہیں کیسے مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنا کے کسی کے گلے میں باندھا جائے بچہ بنا کے لا کے گھر پہ چھوڑیں اور کیسے مسلمان نوجوانوں کو ڈرگ ایڈک بنایا جائے مستقل کام چل رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں خالی شکایت خالی شکایت نہیں اور کیے تو ہم کیا کرتے پھر کہے علماء کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں علماء کیا کر رہے ہیں علماء کے ہاتھ میں کیا گن مشین ہے کچھ کرنے کے لئے علماء کے ہاتھ میں کیا ہے ان کے ہاتھ میں کوئی بہت بڑا حکومت ہے ان کے ہاتھ میں کیا ہے علماء کیا کریں گے نصیت کریں گے آپ ان مجالس میں لاؤ جہاں علماء نصیت کرتے ہیں ہو سکتا ہے دل بدل جائے کسی کا بگاڑ بدل جائے لوگ بگاڑنے کی محنت کر رہے ہیں بچانے کی کرو نا کیوں نہیں تو یہ ہونا چاہیے تو نوجوانوں کو خود بھی چاہیے کہ وہ دینی مجالس میں آئے اور لوگوں کو ان کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے اور چار نیک صحبت ہونی چاہیے اچھی صحبت لے بری صحبت میں نہیں رہے بگاڑ کے ماحول سے آتا ہے تو بگاڑ کے ماحول سے دور رہے تاکہ بگاڑ زندگی میں نہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلی فَلْيَنظُرْ أَحْدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی بنا رہا ہے امام ابو دعود و تنویزی نے اس کو روایت کیا ہے تو اچھی دوستی رکھے برے لوگوں کو اپنا دشمن بھی نہ بنائے لیکن دوستی ان سے جگری دوستی نہ رکھے کالیج کے دوستوں پڑھائے وغیرہ میں تھوڑے بہت تعلقات رکھنے پڑتے اوکی لیکن اتنا قریب نہ کریں کہ ان کی برائیاں اس کے اندر آ جائیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور نمبر پانچ نوجوانوں کو چاہیے کہ خود بھی اپنے لئے دعا کریں اپنے بگاڑ سے نکلنے کے لئے میں نہیں سمجھتا کوئی نوجوان نہیں چاہتا اچھا بننا وہ اچھا بننا چاہتا ہے لیکن بار بار اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے ماحول کی وجہ سے یا جذبات کی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے بھی دعا کریں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَارِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ کہ جب بھی اگر شیطان تیرے دل میں کوئی ورغلانے والی بات وسوسہ ڈالے تو تو اللہ کی پناہ مانگ اَنَّهُ سَمِعٌ عَلِيمٌ یقیناً اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تیرے دعا سنتا اور تیرے دل کی بات جانتا تیرے مسئلہ بھی جانتا اس کا حل بھی جانتا تو اللہ سے دعا کر یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگی عزیز مصر کے بیوی تو کیا کہا قَالَ مَعَادَ اللَّهِ اللہ کی پناہ اللہ نے بچایا اللہ کی پناہ مانگے برے ماحول سے دور رہے اللہ سے دعا کرے یہ سورہ عراف کی آیت نمبر دو سو ہے اسی طرح سے عبداللہ ابن مصود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے دعا میں اللہم انی اسألوک الہدہ والتقا والعفاف والغناء اے لا میں تُس سے مانگتا ہوں سوال کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں کیا کس چیز کا اللہم انی اسألوک الہدہ والتقا والعفاف والغناء اے لا میں تُس سے مانگتا ہوں ہدایت تقوی پاک دامنی اور غناء اے لا مجھے ہدایت دے مجھے متقی بنا مجھے پاک دامنی نصیب کر مال اور عورت کے تعلق سے مجھ کو سیف رکھ بگاڑ سے میرے دامن کو پاک رکھ اور مجھے غنی کر دے دل کو بھی غنی کر اور جیب کو بھی تو غناء میں اطلاق ہے اس کا مطلب ہر اعتبار سے غنی کر دے تو یہ چیز دعا مانگنا امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور بھی چیزیں تھی لیکن میں سمجھتا وقت نہیں ہے سر سری میں بتا دیتا ہوں چلیے کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ اخیر میں میرے ذہن میں کچھ باتیں آگئیں تھیں یہ تو فرائٹ میں لکھ دیا چلو دیکھتے ہیں یہ بھی لکھ دیں گے اس کو جو جدید تحقیق سے کچھ باتیں ان لوگوں نے سجیشنز دیئے ہیں وہ بھی سنتے چلے جائیے ورنہ پھر اور ایک بار بیٹنا پڑے گا بیٹنا ہے کیا ابھی کر لیں گے بعد میں نہیں بیٹنا ہے نمبر ایک بچوں کو ترغیب دی جائے ان کی حوصلہ افضائی کی جائے میں شاٹ میں بولنا ہوں گھبرا ہے نہیں انشاءاللہ اتنی سارے بولیں تو ڈر جائیں گے اور بھی ایک پیجے حوصلہ افضائی کی جائے انکریج ان کو کیا جائے ان کو انکریج کیا جائے ماشاءاللہ کتا اچھا کیا بچہ دیکھو دائیں آت سے کھایا سنتا بات کو انکریج کیا جائے تھوڑا سا انکریجمنٹ بہت اچھا موٹیویشن ہوتا ہے نمبر دو بچوں کے ساتھ وقت گزارے ہم کتنے بھی بیزی ہیں ٹھیک ہے روزانہ کی زندگی میں تھوڑا وقت نکال کے بچوں کے ساتھ وقت گزارے ان کی بات سنیں ان سے بات کریں ان کے ساتھ اپنے زندگی کے واقعات بچپن کے واقعات شیئر کریں بات چیت کریں ان کو وقت دیں سب کو دیتے ان کو بھی دیں نمبر تین بچوں کی بات بھی سنیں خالی اپنا ہی بھاشن اپنا ہی لیکچر نہیں ان سے سنیں وہ کیا بول رہا جاسوس کی جیسا نہیں انٹرگیشن کی نہیں بتا کیا ہوا آج نہیں ان سے پوچھیں کیسا چل رہا کالج میں کیسا چل رہا اسکول میں وہ بتاتا بعض وقت اس کو کچھ بھی معلوم نہیں رہتا کہ یہ ڈسکو کی اس میں شریک ہوا ہیں پروگرام میں معلوم ہی نہیں اس کو کبھی پوچھتا ہی نہیں کیا ہوا پوچھے اس سے اس سے اس کے معاملات پوچھے کیسا لگا تجھ کو اس دن کیسا لگا ہم باہر گئے تھے کیسا ہوا تجھ کو میں نے ڈانٹا کچھ برا لگا تجھ کو پوچھے بات کرنے دے بچے کو سنیں ہم لوگ کتنا سنتے ہیں ہم لوگ خود سوچیں سنیں ان کو ہم تو ان کو بولنے دیں ان کی بات سننا نمبر چار ان کی خواب اور ان کی چاہت کی قدر کرنا تجھ کو کیا بننا ہے بچہ خود آگے بولا ابو میں ڈاکٹر بنوں گا آیا بڑا ڈاکٹر بننے والا مولوی بننا ہے تجھ کو کلارک بننا ہے تجھ کو دکان پر بیٹنا ہے اپنے کو اب اس سے دماغ خراب کون بولا تیرے کو ڈاکٹر بننا ہے تیرے کو اپنی دکان ہے اس پر بیٹنا ہے تجھ کو گھی بیچنا ہے تجھ کو گھی کا بزنس ہے میں مر جاؤں گا تو چلائے گا میرے بعد گھی والا بنے گا تو تیل والا گھی والا تو اس کے خواب کی قدر کی جائے وہ بعد میں جو بنے گا بنے گا لیکن اس کو سراحا جائے اس کے ڈریمز جو بھی ہیں ان کی قدر کی جائے ڈاکٹر بنے گا ماشاءاللہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا کیوں ڈاکٹر بنے گا ایسا ایسا آپ اس کو لے کے چلو نا اس کی خواب اس کی چاہتیں مجھ کو یہ کرنا ہے کچھ کرافٹ میں بنانا ہے مجھ کو کچھ ڈرائنگ کرنا ہے کچھ کرنا ہے وہ اگر کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو لے کے چلیے آپ اس کو شٹ ڈاؤن مت کیجئے کچھ لیے مت اس کو اس کی بات کو آپ لے کے چلیے اس کو سراحیے نمبر پانچ بچوں سے محبت کا اظہار کرنا خالی دل میں چپ چاپ محبت نہیں کرنا ان کو لے کے بولنا بیٹا معلوم ایک بات بتاؤں یاد رکھے گا ہاں کیا میں تجھ سے بہت محبت کرنا بولے کبھی ہم لوگ کرتے نہیں اتنا سب کس کے لئے کر رہے ہیں ہم لوگ ہاں سب کر رہے لیکن بولے گے کبھی اس کو بولنا اس کو یاد رہے اتنی بار بولے ابو نے اتنی بار بولی امہ نے کہ بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں بیٹی کبھی سمجھ نہیں ہے تو جائے گی دوسرے گھر میں کہ ہمیشہ آدھ رکھتا میں تو اس سے بہت محبت کرتی تھی بچپن سے تو پیدا ہونے کے پہلے سے میں تو اس سے محبت کرتی ہوں تیرے بارے میں ابو میں ڈسکس کرتے تھے تیرا نام کیا رکھیں گے تجھ کو کئی سے سنبھالیں گے تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی معلوم تجھ کو ہاں تو بتایا آچھا اس کو یاد رہے میموریز اس کے پاس ہونی چاہیے ہماری محبت کی کبھی پکڑ کے اس کو چمٹا کے اس سے پیار کریں کتنا یاد ہے بچوں کو سوچیے یاد رہنا چاہیے ان کے پاس وہ فوٹوز ہونا چاہیے موبائل میں نہیں دل میں ان کے ان کی یاد داشت میں ہونے چاہیے ان سے پیار کیجئے محبت کا اظہار کیجئے حدیث میں بھی ہے نا اگر کوئی کسی سے محبت کرتا اس کو بتائیں اس کو بتانا چاہیے چھے بچوں کی خوبیوں اور اچھے کام کو سراہنا ان میں کچھ اچھی چیزیں ہیں تو ان کو سراہنا ان کو بتانا میرے بچے اس میں یہ ہے یہ پڑائی میں بہت اچھا ہے یہ اس میں بہت اچھا ہے اس میں بہت اچھا ہے کسی کے سامنے بات کرنا اس کے بارے میں وہ سنتا اور اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا آپ بولو کسی کے سامنے فلان فلان احمد جو ہے زید جو ہے فلان اس کو کوئی بات بولے نہ سنتا ہو اور آپ بولو بیٹھا اگرہ اگراز پانی دوڑ کے جائے گا کیونکہ میری qualification کا مسئلہ ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا ہے میرے بارے میں یہ آیا ہے کہ میں بات سنتا ہوں تو دوڑ کے جا کے لے کے آئے گا پانی آپ کے لئے ایسا کرنا وہ بنتا ایسا کہ یہ تو بنتا اس کو شراحنا اس کی خوبیوں کو ابھارنا اس کے اندر کوئی چیز ہے تو اس کی قدر کرنا اسی طرح سے اپنی غلطی کا اطراف کرنا اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی آپ جا رہے تھے اس کے پاؤں پہ پاؤں دے دیا اب وہ آہ کیا ایک دم ہاتھ پہ پاؤں دے دیا بہت آہ کر رہا ہے خود کتنے بار میرے پاؤں پہ پاؤں دیتا ایسا نہیں بولنا بلکہ انہیں ساری ہاں بیٹا لگ گیا آپ کیر کرتے ہیں اس کو اب بتانا اس کو اور اپنی غلطی ہے تو اس کو کھلے دل سے ماننا بیٹے میرے سے غلطی ہو گئی میں نے دیکھا نہیں تیرا پاؤں تھا یہاں پہ دیکھا نہیں میں ہاتھ تھا یہاں پہ اپولوجائز کرنے سے ہم کیا سمجھتے چھوٹے ہو جائیں گے ہم بیٹے نہیں بن جائیں گے اس کے باپ ہی رہیں گے لیکن اس کو لگے گا کہ ہاں غلطی ہوئی تو معافی مانگنا چاہیے وہ بھی مانگے گا بڑے بھی مانگتے تو میں کیوں نہیں مانگو اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوگی اسی طرح سے غلطی پر بے جا ڈانٹنے کی بجائے سکھانا اس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈانٹتے ہیں سکھاتے نہیں سکھائیے اس کو جوتے کے لئے کیسے باننا بٹن کیسے بن کرنا یہ کیسے کرنا پجاما کیسے پہننا اب سکھائیے اس کو کمیس کیسے پہننا سکھائیے ایجوکیٹ کرو اس کو اس کو ٹرین کرو اس کو سکھاؤ ڈانٹنے کی بجائے تو ڈانٹنے کی بجائے اس کو سکھانا اسی طرح سے بچوں کے جذبات کو دفن کرنے کی بجائے ان کے جذبات کا صحیح ظہار کرنا سکھانا ان کو جیسے بچہ غصے میں ہیں اور غصے میں آکے الٹا پلٹا کچھ بھی کر رہا ہے ڈانٹ کے اگدم چپ کونے میں بٹھا اگدم اس کو چپ بٹھا دیا آواز نہیں کرے گا بلکل ان کے جذبات اگدم کچل نہیں دینا اگدم بند نہیں کر دینا شٹ ڈاؤن نہیں کرنا ان کو یہ سکھانا بیٹا غصہ آتا ہے غصے کا اظہار کر رہا میرے سامنے غصہ دکھا رہا آپ نہ نہیں اس کو غصہ دکھانے دینا اگر آپ نے اس کی ضرورت کی چیز نہیں لائی اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہوگا کلاس کا تو آپ اس کے غصے کو اتارنے دینا وہ جو غصہ ہو رہا ہے میرا اتنا نقصان ہوگا آپ سننا اس کو اب بلنا دیکھے لیکن بیٹا یہ طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں تجھ کو غصہ آیا ہے اور نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے بخیال رکھوں گا اس کا لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے آپس میں بھائی بہنوں میں بھی تو غصے کا اظہار صحیح سکھانا ایموشنز کو بند نہیں کرنا ہم کیا کرتے ہیں بچے کو خوب مارتے ہیں اور بلتے ہیں رو مت اس کے ایموشنز وہ ظاہر نہیں کرے گا اس کے ایموشنز ایموشن کا اظہار نہیں کرنا سائیکولوجکلی اچھا نہیں ہوتا ہے جذبات کو دبانا نہیں ہے صحیح ڈھنگ سے اس کا اظہار کرنا ہے یہ بات یاد رکھیں اسی طرح سے بچوں کے سامنے خود بہتر اسوا بننے کی کوشش کرنا جو بھی کرنا ہے پہلے خود کر کے دکھانا ان کو خود کرنا وہ چیز جیسے مثلا صدقہ آپ نے کیا دیکھو اسے صدقہ کرنا غریبوں کی مدد کرنا بیٹا تو اس کو سکھایا آپ نے اگلے دن مسجد میں جب جائے گا وہ بھی ماں سے ایک روپے کا ڈالر لے کے آئے گا ابو میرے پاس ہے میں بھی دوں غریب کو دوں ما شاہ اللہ کتنا اچھا بچہ ہے دیکھو غریبوں کی مدد کرنا بیٹا پر پورے پیسے نہیں دینا پورے نہیں دے دینا تھوڑے دینا اپنے گھر کے لیے بھی رکھنا کیونکہ وہاں بھی ضرورت پڑتی ہے اور نہ میں اگر دے دوں سارے کے سارے تو تم لوگ کے لیے رہیں گے نہیں تو تم بھی نہیں کرنا ایسا نے تو لا کے دے دیکھا میری جیب میں سے بغیر پوچھے بھی نہیں کرنا ایسا ایڈوکیٹ کرنا اسی طرح سے بچوں کو کیا نہیں کرنا ہے بچوں کو کوسنے سے بچنا ہر بات پر کوسنا کیسا ہے تو کیسا کیا کیسا ہوگا تیرا اس طرح سے کرنا ان کو بس بس ہو گیا میں تنگ آگیا تیرے سے میرا جینا حرام کر دیا تو انہیں کیا کروں میں کونسی گھڑی تھی پیدا ہوا تھا کونسی تاریخ تھی یہ نہیں کرنا کوسنا نہیں ان کو کوسنا نہیں ان کو یہ برا ہے اس سے وہ لوگ چڑ جاتے ہیں نفرت کرنے لگتے ہیں دو اپنی پسند اور چاہت کو بچے پر نہیں تھوپنا بھئے آپ کو جو پسند ہے آپ سب کو وہی کھلاتے ہیں بچہ وہ کیا کھائیں گے بتاؤ تو بچہ وہ رمہ یہ کھاؤں گا وہ رمہ پیزا کھاؤں گا میں ہم سب بھیل کھائیں گے ہم سب بریانی کھائیں گے ہم سب کیا کھائیں گے ہاں اپنی پسند سب پہ تھوپنا بچے واپس یہ ہو جاتے ہیں میں کھاؤں اب باز وقت کیا ہوتا بچہ ہوتا میرے کو وہ پسند نہیں تو آپ کیا بولتے ہیں مالو میں کھاتا نا میں نہیں کھاتا میں کسا کھاتا آپ کھاتے آپ کو پسند دیں میں نہیں کھاتا آپ مزے لے لے کے کھاتے انگریہ بھی چاٹتے اس کے بعد میں ہم کو بلکل پسند نہیں ہو تو باز وقت ہم کیا کرتے ہر چیز میں کس کی چاہت دیکھتے ہماری اس کی چاہت نہیں دیکھتے نہیں کرنا ایسا ہے ان کی چاہت بھی دیکھنا ان کی پسند کی بھی ریایت کرنا پھر بچوں کو زلیل کرنے سے بچنا ان کو زلیل نہیں کرنا ان کا انسلٹ نہیں کرنا انسلٹ کرنا ایڈوکیٹ کرنا نہیں ہے وہ ان کو بگاڑنا ہے ان کو زلیل کرنا اچھی بات نہیں ہے کہ ان کو زلیل کرنا کہ مو دیکھا ہے تیرا ایسا ہے ایسا حال بنا کے رکھا ہے زلیل کرنا اس کو انسلٹ کرنا اپنا پورا غصہ نکالنا نہیں اس کو یعنی ایسے انداز میں اس کے بارے میں بات کرنا جس سے اس کی بیزتی ہو بیزتی نہیں کرنا بیزتی کرنے سے کوئی نصیت قبول نہیں کرتا آپ کریں گے مولی صاحب کہیں اگر آپ کو بیزت کر کے آپ کو کوئی چیز سمجھائیں آپ سنیں گے نہیں سنیں گے بیزت کرنے کے بعد آدمی دروازہ ماننے کا بند کر دیتا نو نو انڈری وہ سنتا ہی نہیں اس کا احترام باقی رکھ کے آپ سکھائیے وہ سنے گا بیزت نہیں کرنا اسی طرح سے بربادی کی پیشنگو یہاں نہیں کرنا تو نہیں ہونے والا کامیاب دیکھ تو ایسا رہا نا ترسے گا میں تب یاد آوں گا تجھ کو بیٹی کو مولی جائے گی سسورال میں جوتیاں کھائے گی وہاں پہ ایسا بولتے ہیں ہمارا نام خراب کرے گی سسورال میں جا کے تو آپ پریڈک کر رہے ہیں پروفیسائز کر رہے ہیں آپ آپ مت کیجئے ایسا یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ تُو میرے نزدیک فیلئر ہے تو بچوں کو آپ اپنی راہ اس طرح سے کبھی نہیں دینا کہ تُو میرے نزدیک فیلئر ہے تو ان کو اس طرح کی پریڈکشنز بھی نہیں کرنا بچوں کے بارے میں ان کے حال پہ بات کی جائے تُو نے یہ غلط کیا یہ ٹھیک ہے تُو ہمیشہ ایسا ہی کرتا غلط نہیں کرتا ہمیشہ ایسا ہو کبھی کبھی ہوتا اس سے ایسا ہمیشہ ایسا ہی کرتا نہیں بولنا ایسا یا تُو کبھی صدرے گا نہیں نہیں بولنا ایسا تیرا اچھا نہیں ہونے والا نہیں بولنا ایسا میرے بات بہت پچھتا ہے گا تُو نہیں بولنا ایسا پریڈکشنز نہیں کرنا اس کے لئے جنرلائز نہیں کرنا اس کو اس ایونٹ پہ بات کرنا جھوٹ بولا تو نہیں بولنا جھوٹا کہیں کہا نہیں بولنا لیبلنگ نہیں کرنا اس کے اوپر لیبلنگ نہیں کرنا اس کو اس بات کو بولنا تو نے غلط کیا بولنا جھوٹا نہیں بولنا مکار فریبی نہیں بولنا اس کو آپ اس کے پر لیبلز لگا رہے لیبل مت لگائیے اس کی پرسنالیٹی ڈیسٹورٹ کر رہے آپ تو اس کو جو ہے پیشنگو یا نہیں کرنا اپنی برطری جتانا اور ڈینگیں مارنا اس کے سامنے نہیں کرنا ایسا ہے جب بھی اس کو کچھ سکھا دے اپنی بڑھائیاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں دیکھ یہ پڑھ رہا تو ایسا ہم ایسا کرتے تھے اندھیرے میں بیٹھتے تھے چراغ جلا کے پڑھتے تھے چراغ جلا کے پڑھتے تھے تم کو سب مل رہا ہے شکر مان ذرا اپنی بڑھائی اس پہ جتانا احسانہ جتا جتا کے اس کو بوجھ کے نیچے دب کے مر جاتو نہیں کرنا ایسا اس کے سامنے اپنی بڑھائیاں بیان کرنا نہیں سنتا ہو کوئی بھی نہیں سنتا آپ اپنے باپ کی نہیں سنیں گے لیکچر نہیں سنتا کوئی آدمی اس طرح سے کہ وہ اپنی بڑھائی بیان کرتا رہے اور آپ کو زیرو کر دے نہیں کرنا ایسا اسی طرح سے ہر بات میں لیکچر دینے سے بچنا کوئی بھی چھوٹی چیز ہے اس کو سکھانے کے لیے کہ لمبا لیکچر ایک گھنٹے کا نہیں کرنا ایسا چھوٹی چیز ہے اس کو بتا دیا معاملہ ختم کر دیا بولنا شروع کی تو اتنا بول دیا کہ سب بولتے 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 وہ تھک گیا جاؤ کیا پوچھ رہا ہو ہوا کہ وہی چال ہوئی کہ دوسرا کچھ بول رہے یا ماں کو دیکھ رہا کیا ماں کیچن میں سے کیا بول رہی معلوم میں خود پریشان ہوں ان سے میں خود پریشان ہوں ان سے میں آؤں گی مجھ کو بٹا کے لیکچر میں بولیں کہ تو اچھا ہوا تو آئی بیٹھ جارا سن تو کیچن میں سے بولتی تیری بھلا تو نہیں پڑ بھائی میں نہیں آنے تو ڈوب رہا مجھ کو بھی لے کے ڈوبے گا تو ہر بات میں لیکچر گھنٹہ بھر نہیں چوٹا بہت زیادہ اگر لیکچر لامبا دے گا وہ سنتا بھی نہیں اپنے کپڑے دیکھتا بٹن دیکھتا اسی میں لگ جاتا ہو اپنے آپ کو کسی دوسری فیری لینڈ میں لے جاتا ہو کوئی دوسری دنیا میں چلا جاتا ہو تصور کرتا ہوں میں پکنک پک رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں سنتا سن رہا کہ بولتا ہوں نہیں سنتا کچھ بھی ہو کیا آپ نے میں بول دارا تو وہ جو آپ بولے وہ ہی نہیں سنتا کچھ بھی ہو تو نہیں سنتا ہو اسی طرح سے غصے میں سٹ پٹانے کے بجے اپنے پہ قابو رکھنا اس کے سامنے فرسٹریشن نہیں دکھانا ہیلپلیسنس نہیں بتانا کیا کرو میں اب جان دے دوں کیا میری اس کے سامنے کبھی نہیں کرنا ایسا always been control جب اس نے کچھ برا کیا ہے غلط کیا ہے آپ control maintain کرو اپنا اپنا سیم کھو مت اپنے اوپر قابو رکھو ہیلپلیس مت بتاؤ اس کو وہ دیکھتا کہ یہ بھی ہیلپلیس ہے یعنی کچھ نہیں کر سکتے تمہارے پاس solution نہیں کا مطلب میں نے تم کو اتنا danger حالت میں ڈال دیا کہ تمہارے پاس کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہیلپلیس کبھی نہیں دکھنا چاہیے بچوں کے سامنے اسی طرح سے دوسرے بچوں سے معزنہ کر کے ظلیل نہیں کرنا ذرا شرم کر پڑوسیوں کو دیکھ وہ گڑو کو دیکھ کیسا ہے دیکھ ذرا اس کی جوتیں اٹھانے کی تیریلے اوقات نہیں کیسا پڑتا کیسا سنتا ماں باپ کی وہ آپ کو معلوم پیچھے کیا کرتا ہو ہاں وہ سب گڑھ بڑھ کرتا ہے مجھ سے زیادہ بھیانک تو وہ ہیں وہ white collar criminal ہیں میں تو بے ڈھنگا گناہ گا رہا ہوں جو بار بار پکڑا جا رہا آپ سے ہاں وہ چطر سے آ رہے ہو وہ کرتا پکڑا نہیں جاتا ہو تو بعض وقت ہم compare کرتے ہیں دوسروں سے مت کیجئے ہر بچہ الگ ہوتا ہے جیسے ہر انسان الگ ہے اس کو کسی سے compare کر کے آپ اس کو زلیل مت کیجئے اسی طرح سے بچوں سے ناومیدی کا اظہار بھی نہ کریں یہ منت کرے اب مشکل ہے تو نہیں بن سکتا صحیح انسان بس تھک گیا میں ابھی نہیں بولنا کبھی ایسا آپ تھک گئے اللہ نہیں تھکا اللہ اس کو بہتر انسان بنا سکتا ہے کبھی بولنا نہیں ایسا کہ اب اب نہیں ہو سکتا نہیں صدر سکتا ہے ایسا کبھی نہیں بولنا ناومیدی کا اظہار نہیں کرنا چاہے وہ ایڈوکیشن میں ہو چاہے وہ اخلاق میں ہو چاہے دین میں ہو چاہے دنیا میں ہو ناومیدی نہیں امید دلانا ان کو نا امید نہیں کرنا ان کو ان کو بولنا نہیں ہو سکتا ہے کوشش کر بیٹا ہوگا تو کر سکتا ہے تو بن سکتا ہے تو اس سے غلطی ابو میں غلطی ہوں میں نہیں ہو سکتا میں صحیح ایسا نہیں بولتے بیٹا تو ہو سکتا ہے صحیح اور تو اچھا ہے تیرے اندر خوبیاں ہیں تو غلطی کرتا ہے لیکن تو کوشش کرے گا تو اچھا بن سکتا ہے اس کو امید دلانا اسی طرح سے برائی کو تعریف کے انداز میں سکھ کرنے سے بھی بچنا یعنی اس کے اندر کچھ کمی ہے تو اس کی برائی کرنا جیسے مہمانوں کے سان بھولنا یہ بڑا شرارتی ہے بہت شرارتی ہے سب کی ناک میں دم کر دیا ہے اس نے سب کچھ ستاتا ہے اور یہ ایسا کرتا ہے گانے گاتا ناشتا اور کیا ناشتا گانا گایا تو گلی کے لوگ جمع ہو جائیں گے ایسا ہے تب اس کی برائیوں کو آپ خوبیوں کے انداز میں بیان کریں وہ بھی سن رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے خاص کر کے چھوٹے بچے تو اس کی برائیوں کو کبھی بھی آپ اچھے انداز میں بیان نہ کریں اس سے اس کی شخصیت بگڑتی ہے اس کے ذہن میں سانچہ بگڑ جاتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے تو برائیوں کو اچھے انداز میں بیان نہیں کریں اس کی برائیوں پہ کبھی تعلی نہیں بجائیں دیکھو کسی باتیں کر رہاں اور وہ گالی دے رہا بولنے لگا اس کی خوشی آپ کی اچھی باتیں بھائی لیکن وہ کیا بولا اور وہ کچھ گالی دے دیا سن کے تو آپ اس گالی پہ خوش ہو رہے اس لیے کہ بولنے آ رہا اس کو بیوقفی یہ کبھی اس کو انجوائی نہیں کرنا کوئی بھی غلط بات اس کی ٹھیک ہے آپ اس کو معاف کر سکتے اس لیے کہ بچہ ہے لیکن آپ اس کو انجوائی نہیں کرنا آپ اس کو انکریج کبھی نہیں کرنا بلنا بیٹا ایسے نہیں کرتے یہ نہیں کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ بچہ پڑوس میں میوزیک لگی آپ کا بچہ کھڑا ہو کے ناچ رہا اس کو کھڑے ہونے آرہا آپ ناچ رہا بھی ہو اور آپ دیکھتے اس کو یہ کر رہے ہیں نہیں کرنا آپ اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے چھوٹے بچے کو نہیں ہوتا کچھ وہ ریپیٹ کرتا ہوئی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو واپس وہ کرے گا اس کو نہیں کرنا ایسا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے یہ سب باتیں تھیں جو آپ نے سنی اور برداشت کی اور بیٹھے رہے اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کرے بات طویل ہو گئی دس بجے کا میرے لئے بلکل ڈیڈ لائن تھا لیکن زیادہ وقت میں نے لے لیا اس لئے معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ ساری باتیں اہم ہیں اور اس کا احساس ہم سب کو ہے اور اپنی اولاد کے لئے جن کا نکاح نہیں ہوا بہت خوش قسمت ہے جن کے بچے بڑے ہو کے پرواز کر لگے ہیں ان کے لئے تھوڑی سی یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے لیکن اب وقت ہے ابھی بھی وقت ہے دعا کا وقت ہے دعا اللہ سے کر سکتے ہیں تو یہ چیز جو ہے ہمارے گھروں میں اس کا خیال لکھنا چاہیے اولاد کی تربیت اولاد بہت بڑی نعمت سے حدیث میں آخری بات کہہ کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں قیامت کے دن ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے کہہ گا اللہ ایسا میں نے کیا کیا اتنا ہنچا درجہ مجھ کو جنت میں تُو نے دے دیا میں نے ایسا کوئی بڑا کام کیا نہیں تھا کیسا کیا مل گیا مجھ کو اس سے کہا جائے گا تیری اولاد نے تیرے لئے استغفار ایسی کی کہ تجھ کو اتنا ہنچا مقام مل گیا اولاد کی بستغفاری ولدک لک تیری اولاد کے تیرے لئے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے تو اولاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ ہماری زندگی میں ایک extension ہے اولاد کیا ہے اگر ہم نے اولاد کو اچھی تربیت دے دی تو گویا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایک زندگی اور جوڑ دی کیونکہ اس کو جو کچھ ہم نے سکھایا اس سارا جو بھی کرے گا ہم سب کو ملتا رہے گا گویا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اور زندگی کا اضافہ کیا لیکن اگر اولاد کو ہم نے بگاڑ دیا تو ہم نے اپنی جہنم میں اور زیادہ اضافہ کر دیا کہ وہ جو برائیاں کرے گا سارا ہمارے نام آمال میں آئے گا تو یہ ایزی معاملہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے اور اپنے گھروں کے ماحول کو اور اپنی اولاد کو بہتر بنانے کی توفیق دے اقول حادہ و استغفر اللہ لی و لکم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرین ایک دو منٹ اور بیٹھے رہیں آخیر جو پروگرام کے آخری کڑی ہوتی ہے تشکر انشاءاللہ ہمارے ساتھی فضلت الشیخ اتھردین محمدی مدنی حفیظہ اللہ محمدی حفیظہ اللہ آپ کے سامنے تشکر پیش کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجماعین ومن تبیہم احسان إلى یوم الدین اما بعد قال اللہ عز و جل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَ معزز حاضرین آج کی یہ مجلس آج کا یہ پروگرام حالات حاضرہ کرنٹ افیرز اس سے متعلق جو ضروری تقاضیں ہیں کافی مدلل انداز میں اور واقعی حالات پر گفتگو کرنے والی یہ تمام باتیں تھیں جو ہم نے ابھی اس پورے پروگرام میں سنی ہیں دراصل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہم پر ہوا جو ہر گھر کا مسئلہ ہے جیسے کہ بڑوں کے لیے ایک لائح عمل ملا اور چھوٹوں کے لیے ایک امید اور حوصلہ آج کے پروگرام میں جگی ہیں تو اس حساب سے اللہ کی شکر گزاری یہ ہم پر بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے بیٹھ کر کے ضروری مسائل پر گفتگو سنی اور آگے آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک پلان ہمارے ذہنوں میں بن چکا ہے تو ایسے میں یہ اللہ کی توفیق ہے کیونکہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُوا فِي الدِّين زندگی کے جو حالات ہیں ان کا تعلق ہمارے شریعت سے اور دین سے بھی ہیں تو ایسے میں ہماری بندگی میں یہ تمام چیزیں حقوق ہیں فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ اور سلیقہ یہ سیکھنا یہ دین کی سمجھ ہے اور یہ اگر اللہ نے ہمیں یہاں عطا کی ہیں تو یہ اللہ کا انعام ہے اللہ کی توفیق ہے اور اس طرح سے اللہ نے ہمیں سننے کا موقع دیا دیکھ بھی سکتے ہیں وہیں اسی مجلس میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو سن نہیں سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں لیکن ان کے لئے بھی اللہ نے انتظام کیا تو یہ اللہ کا انعام ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ یہ اللہ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عطا کیے ہیں اسی لئے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی شروع میں اللہ نے اس میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتوں کو اگر گنا چاہو شمار کرنا چاہو یہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر نعمتیں شمار کر بھی لے بندہ تو حقیقی معنوں میں ان کی شکر گزاری نہیں کر سکتا ہے لیکن یہاں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ بندوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو وہ احساس ہو کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کا حق بندہ نہیں ادا کر سکتا ہے لیکن اس کو اس پر پابند بھی کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرے تو یہ زندگی کا آدھا حصہ ہے ایک مومن کے لئے جہاں مشکلات آتی ہیں وہ صبر کرے اور جہاں نعمتیں ملیں وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ایسا کم مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں مشکلات آتی ہوں اور بندہ جو ہے بہت ہر وقت پریشانی میں ہو ایسا نہیں ہے ہر وقت مسئیبت میں ہو نہیں ہر مسئیبت کے بعد اللہ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں تو یہ ایک انعام ہے اللہ کا جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اللہ نے فرمایا اگر میری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد تم نے شکر ادا کیا تو میں مزید نعمتیں اتا کروں گا تو اس طریقے سے الحمدللہ آج کا یہ جو موضوع تھا گفتگو جس پر ہوئی شیخ فضلت الشیخ ابو زید زمیر حفظہ اللہ نے اپنے قیمتی وقت کو ہمارے لئے صرف کیا دور دراز سے سفر کر کے آج ہمارے درمیان شیخ موجود ہیں تو جہاں اللہ کے شکر کی ادایگی ہو جائے وہیں شیخ کا بھی خصوصی طور پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ نے اپنا قیمتی وقت اور کافی طویل وقت سے آپ نے ہمارے درمیان بہت اہم مسائل رکھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں علم میں عمل میں برکت اتا فرمائے آپ کے معنو ملال میں اللہ برکت اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تعدام حیات آپ سے دینی خدمات لیتا رہے اور اس کے علاوہ بھی مسجد خلیل اللہ اور بنگلیر دروز کی جو ٹیم ہیں جنہوں نے ایک منظم مرتب ایک پروگرام مناقض کیا اور ہر اعتبار سے جو آف لائن سن رہے ہیں وہ بھی اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ انتظام ہونا یہ اللہ کی توفیق کے بعد ان لوگوں کی کوششیں اور محنتیں ہیں ایسے میں ان کو بھی سراحنا ملنی چاہیے ان کے بھی شکر گزاری ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ محترم کے علاوہ بنگلیر دروز اور مسجد خلیل اللہ اور بنگلیر دروز کی پوری ٹائم ٹیم کے تمام افراد اور ساتھی ساتھ اس مسجد کے عمل ہے اور تمام سٹاف اور پھر آپ لوگ جو سامعین ہیں سامعات ہیں آپ نے کافی وقت یہاں بیٹھ کر کے صبر و تحمل کے ساتھ پورے عدب و احترام کے ساتھ آپ نے اس مجلس کا خیال کرتے ہوئے وقار کو باقی رکھتے ہوئے تمام چیزیں آپ نے حاصل کی ہیں آپ بھی شکر کے قابل ہیں اس لیے کہ آپ نے اس مجلس کو کامیاب بنانے میں سامعین کے حصے سے شرکت کی اپنا وقت آپ نے یہاں صرف کیا اللہ تعالیٰ آپ تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں ان کوششوں کو سمار فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی اس پروگرام کے ارنجمنٹس میں جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر فرد کے حق میں اس کوشش کو قبول فرمائے اور بطور خاص آج کی اس مجلس میں ہمارے جو برادر محترم زبیر بھائی ہیں آپ نے بھی جس طریقے سے پورے پروگرام کو اپنی اس خاص انداز میں سائن لائنگویج میں آپ نے ان بھائیوں تک اور بہنوں تک بھی اس پورے بات ان تمام موضوعات کو باتوں کو آپ نے پہنچایا ہے اس پر بھی ہم شیخ کے بھی برادر محترم زبیر بھائی کے بھی بارکاتو